اچھا جی ٹائم ہو چکا ہے کہ ہم سیشن کو سٹارٹ کریں گے ریکویسٹ رہی تھی کچھ کینڈرٹسی کے ساتھ ایک آورویو دے دیں کہ لاسٹ میں ہم نے کیا کا چیزیں کی دی فرسٹ ٹین ملنٹس کا ایک آورویو لے لیں اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم موف کریں گے ایجنڈے کی طرف ایجنڈے پر سب سے پر نوٹ کر لیا گیا کہ آج کا ایجنڈہ ہمارا ہے کیا ہم نے آج کے دن میں کون کو سا ٹاپکس کو کور کرنا ہے ابھی سٹارٹنگ میں آپ کے جو مجیوز ہیں یہ تھوڑے سا ٹھوڑیٹی کرنا ہے آگے چل کے کل کے ایک سیشن ہوگا جو آپ کا وہ سٹارٹنگ میں تھیوری ہوگی پھر اس کا پریکٹیکل بھی ہوگا کیونکہ تھوڑا سا ویرڈ کرنا کیونکہ یہ میں سمجھیں گے کہ آپ پریکٹیکل نہیں کرا رہے تو یہ سٹارٹنگ میں جو مجیوز ہیں میکس اپ کے یہ زیادہ تھیوری ویس ہیں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہے ضرور ہے اس میں ایک بڑا لائٹیس ہے بہت زیادہ ڈیپلی پریکٹیکل نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آورویو میں آورویو میں سلائٹ میری نظر آ رہی ہے یہ لیسا ٹو آوروی آف سٹوریج پہ جی سر آ رہی ہے اچھا ٹھیک اب یہاں پہ ہم فرسٹ پہ آ رہتے ہیں ہم نے فرسٹ پہ سیشن جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا مڈیول نمبر فرس سے مڈیول نمبر فرسٹ سے بھی پہلے ہم نے مائکس آف کی ہسٹری کے بارے میں جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا فرسٹ لیکچر تھا مائکس آف کی ہسٹری کے بارے میں کہ مائکس آف کی جو پوری ہسٹری ہے اور مائکس آف کی پوری جو فیملی ہے کہ جب مائکس آف فیملی کے ہم بات کرتے ہیں تو مائکس آف فیملی میں اس کی ونڈو پروڈک کونس ہی ہے کب ونڈوز رانچ ہوئی کتنے سیریز اس کے لانچ ہوئی کتنے ایڈیشن اس کے لانچ ہوئے سرورز کے کونس ایڈیشن سے ایکسچینج کے کون سے تھے شیئر کارٹس کے کون سے تھے تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے لیکچر ون کے اندر کور کیا تھا تو جا کے وہ آپ یوٹیوب پہ وہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں پورا لیکچر اس کے اندر پڑھا ہوا ہے پھر لیکچر ٹو میں ہم نے آفیشری اور لیکچر ون کے اندر ہم نے اپنے کورس آرلائن کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہماری آفیشری کورس آرلائن ہے کیا اور ہم نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں خبر کر نہیں ہے ابھی ہم مڈیول نمبر ون اور مڈیول نمبر ٹو کے اندر ہی ہیں ابھی ہم مڈیول ون اور ٹو سے باہر لیں گے کیونکہ مڈیول ون اور ٹو بھی کافی زیادہ لینکی ہے اسی طرح مڈیول ون آپ کے پاس اوپن ہے اور مڈیول ون پہ امپلیمنٹنگ لوکل سٹوریج ہے امپلیمنٹنگ لوکل سٹوریج میں ویسے آفیشلی مارکس آف کا جب ایک کورس کے ساتھ ایکزامز ہوتے تھے فیپر کوڈ ایک الگ ہوتا تھا جو مڈیول نمبر جو یہ پرسٹ آف کرلو ٹاپکس ہے ٹھیک ہے تو اس کا فیپر کوڈ ہی ٹوڈڈ اڈیفرڈ ہوتا ابھی اس کے بارے میں منکو میں بات نہیں کہا رہا پھر اس میں بات کریں گے اس میں اچھا فرسٹ اپال لوکل سٹوریج کے اندر ہم نے کیاکے چیزیں کورس کی ہیں لوکل سٹوریج کے اندر ہم نے میننجنگ ڈسک انڈ والیمز کو کورس کیا تھا پھر ہم نے جو ہے ڈسک انڈ والیمز کے اندر ہی ہے ابھی ہم سٹوریج کے طرف نہیں موگ کریں اس میں پس اپال ہم نے کورس کیا تھا کہ بیسیکلی ہارڈیس کی کونوں سے ٹائپ ہوتی ہیں انڈسٹری میں کون سے ہارڈیس یوز ہو رہی ہے آر پی ایمز کیا ہے آئیپ کیا ہوتے ہیں ساتا میں کیا ڈیفرنس ہے سکزی سیس ایس 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 ڈی این وی ایم ای اس ساتھی ڈسکوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد پھر ہم آگے سے پارڈسٹری ٹیپل فوریマٹس پہ کہ اندر ہم نے دو چیزوں کو کورline کیا تھا ایک اس کے اندر ہم نے ایم بی آر کو کور دے ڈر کو کور کورک کر دہ تھا کہ دونوں کا ڈیفرنس اس کے بعد پھر ہم نےیکس ہم نکل بے سکز آرپیک رکی ہے اس کی دیناس کو پہلے ہم نے کور کر لیا ہے باللہ کر اس کے بعد ہم ریٹ کی طرف سلیٹور پر ہم ج Sky Brends کی رکی ہے دیناس کو کہتے ہو لیکن ٹاپک آپ کے بہت زیادہ کبر نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ٹاپکوں کے پڑھایا جا رہا تھا تو اس کے پورٹ اپنی سے ہارڈ ویر کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا اور ٹائم ٹو ٹائم میں نے ہارڈ ویر اوپن کر کے سرورز میں اس کے پورے ہارڈ ویر بھی آپ کو بتایا دے کہ ایک سرورز کے اندر کتنے ہارڈ ویر لگا ہوتے ہیں کونسے کارٹس لگے ہوتے ہیں کسی کبھی کونسا کارٹس ہے اس سارے چیزوں کو ہم نے اکسپلین کیا تھا اس کے بعد ہم نے ریڈ کبر کیا ہے ریڈ زیرو ریڈ ون ریڈ پائیو انڈسٹری میں یہ تھری ریڈز نہیں اویلیبل اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ریڈز اویلیبل ہیں ہاں اگر آپ کا لیول آف انٹرسٹ آگے چل کے اگر ساتھ میرے رہیں گے تو پھر کہیں گے ریڈ سکس ریڈ زیرو پلس ون اور ون پلس زیرو کو بھی اکسپلین کر دوں گا مطلب ڈائرم کے ساتھ اور پھر آپ کا جو لیول ہے اس لیول پہ آپ ہیں کہ اگر آپ سٹوریج کو یا بلک لیول پہ سرورز کو بلک لیول پہ سرورز کو ہینڈل کر رہے ہیں اس سورے میں ان ریڈز کی کیا فنکشنلیٹیز ہیں اس کے بعد ہم واپس آگے تھے اور ہمارا جو ٹوپک تھا وہ تھا پائیل سسٹم کا لاسٹ لیکچر میں پھر ہم نے فائل سسٹم کو ڈیسکس کیا تھا فائل سسٹم کے بغیر آپ اپنے سسٹم میں جو ہے کوئی بھی فائل ایک سنگل ٹیکس فائل بھی سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ کی ہارڈز جو ہے رو فارم میں ہے جس میں کوئی بھی فائل سسٹم اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس پر ڈیٹا نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ آپ کو میسج دیتا ہے کہ یہ جو ہارڈز کا یہ آپ کی نورمالی انالوکیٹڈ فارم میں انالوکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی بانڈری وال جو ہے کنفیگر نہیں ہے اس صورت میں پھر ہم کوئی نے کوئی ایک فائل سسٹم رکھتے ہیں اس کی اگزیمبل میں نے بکا تھا کہ بیسیکلی آپ جس جو ہے ایک پینٹ ٹرائم لگائیں جس طرح ہم یو ایس بی بولتے ہیں یو ایس بی لگائیں اور یو ایس بی کو نورمیلی اگر آپ فارمٹ کرتے ہیں اور فارمٹ کرنے کے بعد کوئی بھی فائل سسٹم ہم اس پر کنفیگر کریں بغیر ٹھیک ہے پھر اس کو پر مجھے جو ہے پھر فائل رکھ کے دکھا ہے جیسے آپ اس کو پر فائل رکھیں گے تو اس پر کوئی فائل سسٹم ہی نہیں ہے میں فائل کو رکھوں گا میرے پاس تو یہ حالی پراؤڈ ہے اس پراؤڈ میں آپ رہیں گے کیسے اس کے لئے کیا گیا تھا میں نے پہلے آپ تو اس کی چارتے باری کریں گے پھر آپ اس کو پر ٹروم بنائیں گے پھر اس کو پر دوبارہ سے جو اچھت ڈالیں گے پھر آپ اس پر رہ سکتے ہیں تو آپ کے فائل پر جو سٹیکچرز ہے جو بھی فائل بیکھنے ہوتے ہیں چاہے وہ نوٹ پیٹ فائل ہے چاہے وہ ورٹ فائل ہے چاہے وہ پیڈی ایف ہے چاہے وہ کوئی ویڈیوز ہے ٹھیک ہے تو اس کوئی بھی فائل جیسے آپ سسٹم پر رکھنا چاہتے ہیں سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ تب بھی سٹور ہو سکتی ہے جب آپ کے سسٹم کے اندر کوئی ایک فائل سسٹم ایویلیویل ہوگا تو اس صورت میں نورملی میکس اوک کے اندر جو فائل سسٹم یوز ہوتے رہے وہ پیٹ یہ کافی زیادہ اولڈ فائل سسٹم ہے چیہے میں نے کہا تھا کہ میں اس کی ہسٹری کو ڈسکس نہیں کروں گا اتنا زیادہ کیونکہ اس کی ہسٹری آپ بھگ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سر اس کی ہسٹری کیلتی پھر اس کے بعد ہے ڈسکریس میں آگے فائٹ سکسٹین پھر آگے فائٹ تھٹی ٹو پھر اس کے بعد ای ایکس فائٹ فائٹ تھٹی ٹو کفیت دیر تک یوز ہوا اور ابھی بھی آپ کو یو ایس بی کو فارمٹ کرتے ہوئے آپ کو فائٹ تھٹی ٹو نظر آ جاتا ہے فائٹ تھٹی ٹو سے یا فائٹ سکسٹین سے اگر آپ اپنی یو ایس بی کو فارمٹ کرتے ہیں تو اس میں مجھے کوئی ایسی لی کوئی فائٹ جی بی کی ایک فائل جس طرح ہمارے جو سرور ہے جو سرور ہم نے انسٹال کیا ہے اس ہی کی آئی ایس او فائل اس پر رکھ کے دکھائیں تو وہ نہیں رکھے گا وہ کہے گا جناب اس پہ جو ہے وہ کہے گا کہ بسیکلی جو ہے فائل ہے وہ فائل اس نے نہیں رکھے وہ کہے گا کہ اس کے اوپر جو ہے اولڈ فائل سسٹم ہے تو اتنی بڑی فائل جو ہے وہ اولڈ فائل سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتی اس کے بعد جب ہم اسے فارمٹ کرتے ہیں انٹی ایف ایس سے نیو ٹکنالوجی فائل سسٹم سے انٹی ایف ایس کے اندر کیا ہے کہ انٹی ایف ایس کے اندر بڑی فائلوں کو سپورٹ کرنے کی اہلیت ہے بیسی کرنی کیونکہ اس میں بڑی لارچ فائلوں کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرا چیز انٹی ایف ایس کے اندر آپ کو سیکیورٹی بہت زیادہ بہتر ملتی ہے آپ کی فائل کی ریلائیبیلٹی بہت زیادہ بہتر ہے ریلائیبیلٹی کر کر بات کی جائے تو اگر کسی طور میں اگر آپ میں ونڈو ایکس پی پہ کام کیا ہو یا اس سے کی اولڈ ونڈوز پہ کام کیا ہو جو فائل سسٹم جس کے اوپر پائر ٹھٹی ٹو یا سکسٹین تھا تو اس پہ ونڈوز زیادہ دیر تک آپ یوز نہیں کر سکتے تھے ہارڈی ونڈوز چہار یا پانچ مہینے اس کے بعد ونڈوز میں کوئی نہ کوئی ایشوز کریٹ ہونے شروع ہو جاتے تھے لیکن کئی سالوں سے لاسٹ اگر ہم بات کریں فٹین یئر سے ایسا جو ہے میکسپور ونڈوز کے ساتھ سناریو زیادہ کم ہی ہوتے ہیں ہارڈی جو ہے وہ آپ کو بلو سکرین ایرر آتا ہے تو اس کے علاوہ فائل اپنکرپٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں ویڈی ہیلپ آف فائل سسٹم کیونکہ نیو ٹکنالوجی فائل سسٹم ہے تو یہ بہت زیادہ ریلائیبل ہے اس کمپیرر ٹو ای ایکس فیٹ ایڈو فیٹ سسٹین اور فیٹ سے ٹھیک ہے تو اس لیے زیادہ انڈسٹری اب جو یوز کر رہی ہوتی ہے وہ انٹی ایفیس ہے لیکن میکسپور نے لاسٹ ٹین یئر سے ٹین تو ٹویلیئر سے اس کے بعد ایک ورڈ فائل سسٹم ڈیوز کروایا وہ کروایا ہے ایفیس ریزیلیئنٹ فائل سسٹم ابھی بھی اوورال انڈسٹری میں زیادہ در آپ کو انٹی ایفیس ہی نظر آتا ہے آپ کو ایفیس نظر نہیں آتا اس کی ریزن کے ایویرنس کی کمی ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ یوز نہیں کرنا چاہتے ایویرنس کی کمی ہے جس ویس پہ لوگ ابھی بھی یہ سمیٹس دیں کہ میکسپور کا انٹی ایفیس ہی ہے فائل سسٹم ہے آری ایفیس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو لوگ کے ٹریک کور کر رہے ہیں جو لوگ میکسپ سے اچھا ایسا فامیلئر ہیں انہیں تو بخوبی اسیس کا ایڈیا ہے کہ آری ایفیس بھی ایک فائل سسٹم ہے اور وہ انٹی ایفیس سے بھی زیادہ ریلائے پہلے ہیں انٹی ایفیس کے اندر جو ہے انٹی ایفیس کے اندر کہہ ہے کہ انٹی ایفیس کے اندر آپ کی جو ایک فائل سور ہوتی ہے وہ منیمم فور کے بھی کلسٹر سائز کلاتا ہے فور کے بھی فور کے بھی کلسٹر سائز کسی بھی فائل کے پراپرٹی میں چلے جائیں اور وہاں پہ اگر انٹی ایفیس کنفیجر ہوگا تو اس میں آپ کو جو وہ کے بھی سائز اپنا دکھائے گا وہ فور کے بھی دکھائے گا آری ایفیس کے اندر آپ کو دو طرح کے کلسٹر سائز مجھ رہتے ہیں آری ایفیس کے اندر آری ایفیس کے اندر اور کے بھی کلسٹر سائز ہے اور سکسٹین کے بھی بھی ہے نارملی جو آپ کی چھوٹی فائلز ہیں آری ایفیس جو ہے اس میں اور کے بھی کے اندر ہی وہ فائل رکھتے ہیں وہ سکسٹین کے بھی میں نہیں رکھتا ہاں جب بڑی لارچ فائل ہے ہمیں نارملی جب ہم ہوم بیس انفرسکچر پہ ہوم بیس پہ کام کرتے ہیں فوس ایک آپ لیم انوائرمنٹس میں یا ایک سمال ارگنیزیشن پہ کرتے ہیں تو وہاں بھی کوئی اتنی بڑی فائلز نہیں ہوگی یہ اس جگہ پہ فائلز کی بات ہو رہی ہے جس طرح ایمازون کے ڈیٹر سائنٹرز ہے جس طرح ایمازون کے ڈیٹر سائنٹرز تو وہاں بھی آپ کو ہو سکتے ہیں کوئی دو سو جی پی کی فائل ہے کوئی پانسو جی پی کی فائل ہے تو اس طرح کی فائلز میں اگر آپ نے آری ایف ایس انفیگر کیا ہے تو آٹومیٹکل بڑی فائلز کو وہ شک کرے گا خود سے کیونکہ اے اے ای بھی اس کے اندر انبولو ہے تو اس پیس پہ جو ہے آری ایف ایس جو ہے بڑی فائلز سکسٹین کے بھی اندر شک کر رہے ہو کیونکہ ان فیوچر اگر کلاوڈ کا ٹریک آپ کو سٹور کرنے کے لیے آپ کلسٹر سائز اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی دی گئی ہے تو اس پیس پہ آپ کلسٹر سائز کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جب آپ انٹی ایف ایس یا آری ایف ایس کو کنفیگر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلسٹر سائز اس سے چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بائیڈی فالٹ ہے اس سے چینج کرنے کی فزیلٹیerekس اپنی دیتا ٹھیک ہے bag и s is a over technology accountability system 消息ہ lives is a new technology power system اور وہ زیادہ reliable ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے last session میں چیزوں انٹی ایف ایس اسے نوٹ کریں اور پھر ہم آگے move کریں گے lesson number 2 اس میں سکرین جو میں اس میں سیکنڈ شیئر کیا ہے اب اس میں نوٹ پیٹ میں اجنڈے کے اندر نوٹ کر لی گا اجنڈا جب ہے آج کا ہمارا اجنڈے کے اندر ہم نے جو چیزیں آج کور کرنی ہے تھوڑی سی یہ چیزیں آپ لوگ کے لیے اڈوانس ہو سکتی ہیں خاص طور پر وہ سو روڈز جو بلکل ریفرش ہرز ہیں انہیں میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک ٹاپک پر میں ساتھ دیکھیں چلو کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ میرے ساتھ اپنوزز روڈز اس کے بعد اجنڈا میں جو چیز ہماری شامل ہوگی وہ یہ ہے کہ اجنڈے کے اندر ٹائم میں ہم اربس 1.30 ہے کوشش کریں گے انشاءد یہی پورشن ہمارا کمپیٹ ہو مشکل ہے کہ ہم نیکس لیکچر کی طرف موو کر پائیں یہ پھر بھی نوٹ کر لیں اگلا جو آپ کا ٹاپک آ رہا ہے وہ ٹاپک آ رہا ہے ایکٹیو ڈیریکٹری کا this is the main topic ایکٹیو ڈیریکٹری ڈمین سرویس ایکٹیو ڈیریکٹری 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 سرویس کو ہی سٹارٹ کریں گے یہ آپ کا main topic ہے اور یہ سمجھ گا کہ MCSE کے پورا track کے اندر یہ جس لیکھ اپ بیکپون کی مان رہتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم شروع کرتے ہیں DAS NAS اور SAN کو کس کا role ہے کیا لیکن MCSE کے sessions کے اندر یا اس کا track کے اندر یہ بہت زیادہ detail میں نہیں ہے دیس، نیس اور سین یہ ایک پوری سیپرٹ ڈومین ہے ایک پوری سیپرٹ ٹکنالوجی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو سیپرٹ ہی پڑھ دیں تو رانڈ بارڈ اس کا سیشن پورٹی آورز کا بانتا ہے ٹیک ہے سین کو یہ اگر آپ پڑھیں دیٹیل میں تو تھرٹی آورز کا سیشن یہ ہے اور دیس اور سین لیکن اسے ہم کچھ اڈوانس چیزوں کا ساتھ بھی کور کریں گے کہ آج کی جو موڈر ٹکنالوجی ہے وہ کہاں پہ ہے اور یہ باکسز کہاں پہ ہے سب سے پہلے شورل کریں گے ٹیس سے ٹیس کو نوڈ کر لی گا ٹیس جو ٹکنالوجی ہے یہ ایک ہارڈویر ہوتا ہے اور اسے ہم بولتے ہیں کمپلیٹ ورڈزز کے بنتے ہیں جو کمپلیٹ آپری بیشنز کی وہ ہے گیریکٹ اٹیس چوریج گیریکٹ اٹیس چوریج جو ہے اسے گیریکٹ اٹیس چوریج کو میں آپ کے سامنے اپن کہہ دے اس میں کچھ میں ایمیجز اوپن کر دیتا ہوں ڈیس چوریج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ سمجھ گیا کہ جو آپ کے سسٹم میں جو آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر جو ہارڈیس لگی رہی ہے اسے ہم دوسرے ورڈز میں ڈیس چوریج کہتے ہیں ایسی چوریج ایسا سٹور جس سے آپ ڈیریکٹلی ایکسس کر سکتے ہیں جس میں نہ تو کوئی آپ کو ایکسٹرا ساپٹر کی ضرورت پڑھ رہی ہے نہ کوئی ایکسٹرا ہارڈیوئر کی کوئی کیبل وارے آپ لگا رہے ہیں جیسی آپ کے ہارڈیس آپ کے مدل پورٹس کے ساتھ جا کے پنچ ہوتی ہے اور ایسی لیے ڈیریکٹلی اپروچ آپ کے اس ہارڈیس پہ ہے اسے ہم بولتے ہیں ڈیس چوریج اگر یو سو بی کے بات کریں تو وہ بھی جس پہ بہت سا فکت جو ہے وہ سرورز آپ کے سامنے اوپن ہے اس سرورز میں جتنی ہارڈیس کیا لگی ہیں اسے ہم ڈیس چوریج کرتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھے گی کہ نہیں ہے ڈیس چوریج سپیسیفیکلی کوئی ایسی ٹکنالوجی نہیں ہے یہ جس پکاوز ایک سٹینڈرڈ ہے جس سٹینڈرڈز کو بتایا جاتے ہیں یہ ڈیس چوریج ہے کیا اوکے ابھی جو لیول ہے جو آپ کی پوزیشنز ہیں اس لیول کی حد تک صرف اس چیز کونڈرسینڈ کری گیا کہ جو ہارڈیس ڈیریکٹلی آپ کے سرورز میں اٹیچ ہے ڈیسٹروں میں اٹیچ ہے لیپ ٹاپ میں ہے اسے ہم ڈیس چوریج کرتے ہیں ایک چیز اور اس میں آپ نے نوٹ کر لیں ڈیس چوریج کو ہم بلوک لیول سٹوریج بھی بولتے ہیں بلوک لیول سٹوریج بلوک لیول سٹوریج کب کیا کونسٹس ہیں بلوک لیول سٹوریج کو کونسٹس یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آپ کو یہ فائل سسٹم ہے فائل سسٹم کے بغیر آپ ڈیٹا نہیں رہ سکتے آپ کسی بھی ہارڈیس کی فارم میں جہاں جو ایکچول میں ایک سٹور ہے اس سٹور کا ڈیٹا تب تک نہیں رہ سکتے جب تک کہ اس سٹور کو کسی فائل سسٹم سے فارمنٹ نہیں کر دیتے ٹھیک ہے تو جو بلوک لیول سٹوریج کو کونسٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ مارکٹ سے ایک لیپ ٹاپ بائے کرتے ہیں بلکل بلینگ اس میں سوائے بائے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے جب آپ اس پہ کوئی ونڈوز یا اس پہ کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم اگر آپ اس پہ انسٹرال کریں گے تو دیفنیٹی وہ کہے کر کے پہلے جو ہے اسے اسے فارمٹ کرے گا اس ہارڈیس کو تو اسے فارمٹ کرتا ہی وہ اس کو پر فارمٹ سسٹم رکھے گا تو جب اسے فارمٹ کر کے اس پہ فارمٹ سسٹم ہے جو فارمٹ سسٹم کے بعد اس پہ آپ ڈیٹا رکھ پائیں گے تو وہ جو فارمٹ سسٹم ہے اسے دوسرے ورڈز میں ہم کیا بولتے ہیں جو فارمٹ سسٹم ہم خود سے بنا رہے ہیں اسے ہم دوسرے ورڈز میں بولتے ہیں this is a block level storage کیونکہ فارمٹ سسٹم کے اندر ہم نے کیا چیز سیکھی دی کہ فارمٹ سسٹم کے اندر فارمٹ سسٹم کیا کر رہے ہیں کہ فارمٹ سسٹم ایک چار درہ برڈری لگا رہا ہے اب اس برڈریز کے اندر وہ چھوٹ چھوٹے blocks بناتا ہے اس طرح اس نے 4KB کا block بنا دیا یہ اگر ہم نے سینٹی ایفرس کو use کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن رہے ہیں یہ block بن رہے ہیں اب اس block کے اندر جب آپ ڈیٹا رکھیں گے تو اس blocks کے اندر جائے گا تو اس block کو storage کے زمان میں کیا بول جاتا ہے block level storage اب جب ڈیٹا رکھیں گے سیمپل ڈیٹا یہاں ہی بھی آئے گا ٹھیک ہے کوئی ورڈز یہ بھی آگیا کوئی سیڈی ورڈز آگیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹا اس کے اندر آگیا اچھا ٹھیک ہے اس میں بات ہو رہی ہے dash storage کی اور یہاں بس کو اپنے نوڈ کرنا ہے block level storage اس کے بعد second standard ہے وہ ہے nas nas کو ہم بات میں cover کرتے ہیں سب سے پہلے آجیں دوبارہ سے SAN پہ SAN کو بولا جاتا ہے storage area network storage area network storage area network کا جو portions ہے یہ بھی یاد رکھئے گا SAN بھی ایک hardware device ہے انٹرسٹری کے دوبارے سے سب سے زیادہ costly storage SAN ٹھیک ہے SAN storage اگر میں یہاں پہ لکھوں یہ دیکھیں جی یہ ایک ایسا box ہوتا ہے جس میں basically multiple disk لگی ہوتی ہے ایک سے زیادہ diskیں اس کے اندر لگی ہوتی ہیں اور اس کے اندر hard disk کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ اس طرح box ہوتا ہے یہ جائے لائے گا اس طرح اور normally اس box کو انڈسٹری میں اچھی کافی زیادہ اہمید حاصل ہے جب ہم نے large amount data store کرنا ہے اس صورت میں ہمیں اس طرح کے devices کی ضرورت پڑتی ہے سرد ان کے expensive ہونے کی ریزن کیا ہے اس کی سین کی جی سین جس میں نے پتایا کہ جو سین storage ہے سین storage انڈسٹری میں سب سے زیادہ costly storage ہے اس کی reason یہ ہے کہ servers میں جو آپ server buy کرتے ہیں تو پورے server کی cost ایک طرف اور حرڈس کی cost ایک طرف ہوتی ہے ایسا ہے کے بہت شیئر میں دیکھیں تو اس شیئر میں کدھنے ڈس کا لگی ہوئی ہے اوپر 2.5 ہے نیچے اس 3.5 کے tray ہے پھر 3.5 کے tray ہے پھر نیچے 2.5 کے tray ہے تو اگر 100 ڈس لگی ہوئی ہے تو obviously اس کی cost زیادہ ہو رہی لیکن اس cost راو مٹیریل پہ یوز کی جاتا ہے اس کی اگزامپل اسی طرح دی جاتی ہے اس طرح پلین کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے اسی طرح سینس چولیج بھی اسی طرح ہوتی ہے سینس چولیج کو نورمی اگر آپ اپنے سسٹم سے جس نورمی اپنے کمبرٹر کو پاور ہوتا ہے لیکن نورمی اگر آپ سینس کو شٹ ڈاؤن کرنے لگے تو نورمی سین شٹ ڈاؤن نہیں ہوتی وہ کہتا ہے جتنا بھی اس کے اندر جو سٹوریج ہے سب سے پہلے تو مجھ یہ بتاؤ کہ اس کی ریپلکیشن آپ نے اس کا دیٹا کی کوپی نہیں رکھی ہو ہے نہیں رکھی ہو ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے اس کے بعد سینس کے اندر جو ہے وہ بیٹری یونٹس ہوتے ہیں یا دوسرے ورڈز میں سمجھنے کہ اس کے اندر بیٹری لگی ہوتی ہے اس طرح بیٹری ہوتی ہیں پیچھے سا آپ اس کی نکال بھی دے پھر بھی دو دنگ ڈیویجن ہوتی ہیں کہ ہارڈویر کی مجھے اگر ایک ہارڈویر اس کو پورا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو دوسرا ہارڈویر اس کو پورا کمپلیڈ بیک اپ دے رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سین کی بیک پچر ہے بیک سیڈ دیکھیں یہ اس کا پورا آپ کو نظر آ گا ڈس پورسیسر انکلویر اس میں دو انکلویر نارملی لگے ہوتے ہیں ایک اگر انکلویر پورا بیٹ بھی جائے دوسرا انکلویر اس کو پورا بیک اپ دے رہا ہوتا ہے پھر اس میں دیٹا موور انکلویر ہوتے ہیں دیٹا موور انکلویر اس کو اس لگی ہوتے ہیں کنٹرول سیشن میں ڈس نہیں ہوتی یہ پورا ایک پاور سپلائی کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے اندر سپی ایس جو ہے اس کے لگے ہوتے ہیں موڈیولر جتے بھی گو بھی لگے ہوتے ہیں کنٹرول سیشن نارملی کیا کرتا ہے آپ جتنے جو ہارڈس ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو چک کر رہا ہوتا ہے تو نارملی جہاں پہ جس جس ایمازون کا پاکستان کے بوت آرگنیزیشن کے اندر پر ہم بات کریں وہ پہ اسی طرح کی ڈیوائسز ملیں گی جو ڈیوائس ہنڈرز کے اندر لگی ہوتی ٹھیک ہے اس کے پورے پورے ریک سیپررڈز ہوتے ہیں جہاں پہ سین کو لگائے چاہتا ہے یہ تو ایک بڑی سٹینڈر لیول سٹوریج ہے اگر آپ انٹرپائز لیول سٹوریج دیکھیں یا پریمیم لیول آف سٹوریج ٹھیک ہے تو یہ پرک ہے ایک نورمل سرورز کے اندر اور سین کے اندر اب اس کی کانس آئی ہونے جو ریزنز ہیں ایک تو نمبر آف ہارڈیس آپ کو ایک دو ہارڈیس اس میں ملیں گے نہیں مینیم ایک ٹوئی بھی ہوتی ہے اگر آپ ملٹیپل ٹریز میں جاتے ٹھیک ہے تو اس فارم اگر آپ ٹریز کو کانٹ کریں تو کتنی ٹریز اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم افیشل اس کا ٹیکنیجل ورڈیس کے اندر یوز کرتے جو اس کا فرنٹ بھی ہوتا ہے اسے ہم بھو دے ہیں ڈسک ایرے انکلوئر اس کو گل جاتا ہے جو اس کا فرنٹ بھی ہوتا ٹھیک ہے اس کو آگے سے ریموو کریں تو نیچے سے ساری ہارڈیس کے نظر آ جاتی ہے اب اس میں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نورمیلی اگر آپ کو یہ سائز اویلیمل ہے تو اس میں مزید ٹریز آپ ایڈ کرتے جاتے ہیں جتنی آپ جتنی ٹریز کے اندر سپورٹ ہوتی ہے اگر اس کے اندر اپ ٹو اس کی سپورٹ ہے فر اگر اگر ٹریز سپورٹ کر سکتے تو یہ ایک میٹر ڈیفرنس ہے نورمیلی سروریٹس کے اندر اور اس سٹوریج کے اندر سٹوریج کی پانچنیلی جس بکوز آف ڈیٹر کو سٹور کرنے کے لئے اور لارج رمون میں ڈیٹر اس کے اندر سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چھوٹا سو آور ویو تھا سین کا نورمیلی سین کو جب سٹوریج بہت زیادہ ڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا پورا 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 ٹریک سمرا دیئے کہ 4040 آور سین کیا جاتا ہے اس کو سمجھ کرنا اگر آپ صرف دو ریکس ہے تو اس کو آپ میں کلسٹر کیسے بنانے ہے ٹھیک تو یہ ساری چیز ہیں پھر اس میں سکھائے جیتنی سیشن کے اندر کہ سین پھر کسے کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو جب بھی کھر رہے ہیں تو آپ کو ضرور ہونی چاہیے کہ سین سوریج کیا چیز ہے ٹھیک ہے جیسے سوریج میں نے بتایا اور میں نے آپ سین بتایا بیس انڈرس ٹرین ہوئی ہے سین کو کنفیگر کرنے کے لیے یہ اس طرح کنفیگر نہیں ہوتی جس طرح آپ کا ڈیس ہو جیس نہیں سین ایک سیپریٹ ہارڈ پھر ہے اس کو کنفیگر کرنے کے لیے سٹین ڈرز کی آپ کو ضرور بڑھتی ہے سٹین ڈرز میں سب سے پہلی چیز آپ پاس سرور ہے ایک سرور یا ایسے بتا یہ سین باکس ہے ایک سرور یہ ہے ایک سرور اپنس ہے اور ایک سرور یہ ہے اب اس میں یہاں پہ سرور سے ایسے کنک کریں گے صرف آپ کو سمجھان لیکنی بنا رہا سین چوریج یہ سین چوریج آجائے گی اور یہاں پہ آجائیں سرور اور تین سرور کو آپ کنک کریں گے سین چوریج ساتھ نورمالی سرور کے اندر یہاں پہ ایتھرنٹ کارڈ لگی ہوتے ہیں جس میں آپ لیٹوک کے اندر ایک کارڈ لگا ہوگا جس میں آپ کی بل لگا سکتے ہیں اسی طرح سرور کے اندر بھی منم دو ایتھرنٹ کارڈ کسی میں چار کسی میں چھ کسی میں آٹ کارڈ بھی ہوتے ہیں اس طرح سرور کے اندر کارڈ ہوتے ہیں کارڈ کے اندر سے کیبل لگائیں گے سین کے اندر یہاں سے کیبل لگائیں گے سین پھر سرور کے اندر آپ لوڈ کو کم کریں گے سرور کے اندر نور آپ دو ڈسک لگائیں گے سرور پہ لوڈ نہیں ڈالیں گے سرور پہ سر اپ اس کا اپنا اپریٹ سسٹم رکھیں گے آگیا چل کے جب ہم ویچولیزیشن کو گھور کریں گے تو ویچولیزیشن میں کافی ایک آپ کو سمجھ جائے کہ سارے دو ہارڈسک کی کیا ضرورت تھی ہم نے زیادہ ہارڈسک کی نہیں اس کے ادر اٹھ اس بعد اگر یہاں پہ آج تو اب یہاں پہ اس میں ڈو ڈسک ہے اس کی جو سپیس ہے وہ 300 جی پی اس میں امرت دیتے ہے ٹھیک ہے ادھر بھی جو ہے اس میں یہاں پہ جو ڈسک ہیں یہ اس میں بھی ایس میں بھی 300 لے 600 لے 500 کے لے مرضی جو مرضی دینا چاہے نورمل اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ اپنے سرور کا سرور کریں گے جو سرور ہم نے اس میں سرور کیا سرور 20 22 بس اور اس پہ آپ کیا انفیگر کر دیں گے پڑھایا گے باقی سرور کے اندر آپ نے کوئی بھی چیز کنفیگر کرنی ہے کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہے وہ سٹیپ پہ سٹیپ چیزیں سمجھ جائیں گی ایک دن میں دو نہ سمجھ آنے ملی یا آئیں گی تو باقی ڈیٹا ہوں گئیں جناب صاحب باقی آپ نے ڈیٹا یوز کرنا ہے نیچے جاؤ ٹھیک ہے یہ ہم نے دو کروڑ کا ڈبا خرید ہے کس لی خرید ہے نورمی سین کی جو سین آنا وہ بھی اس ٹائم راڈ ماؤڈ کی ڈیر ڈیر کروڑ کا سین کا ٹھیک ہے سین کو کس لی ہم نے خرید ہے سین کو لارج ڈیٹا سٹورز کے لی ہم نے خرید ہے تو یہاں پہ اس کی ملٹی بر لی لگی ہوں آم میں سے کسی کا دل جائے کہ سین کو بڑھنا چاہتا ہوں کوشش کریں پہلے سین کے دفاع خود اس کا بھلے پھر کبھی زندگی رہی پہ پورا پورا سین کا سین آپ کے لیے لیکن سین کے سین پڑھنے کے لیے پھر اس طرح کا لیول اس طرح بھی چاہیے کیونکہ اس طرح مشکل طرح تم ہوتی ہے کہ اچھے بنے بندے کا مون ٹڑا ہو شروع رہا تو بیسیکل یہ اس کو کنفیگر کرنے کے لیے اب یہ جو کیبل ہے نارملی ہم ایتھرنٹ کیبل یوز کرتے ہیں لیکن سین کو نارملی جو کنفیگر کرتے ہیں وہ کنفیگر کرتے ہیں with the help of Fiber کیبل کنفیگر کیبل ٹھیک ہے Fiber کیبل میں سپیڈ زیادہ ہے چھیک ہے تو Fiber کیبل کو یوز کیا جاتا ہے Fiber کیبل کے لیے آپ کو کارڈ بھی چینج کرنے پڑتے ہیں نارملی ایتھرنٹ کارڈ اس کے اندر سے نکال کے پھر آپ کارڈ اس کے اندر ایڈ کرنے پڑتے ہیں HBA کون زی کارڈ HBA بس Adopter کارڈ They are supported Fiber کیبل اوکی نارمل ایتھرنٹ کارڈ آپ بڑا سستہ مل زیادہ مارکٹ سے ایک ہزار کا پھان زیادہ جو اچھا زیادہ زیادہ لیکن HBA کارڈ وہ بھی سوال اکھر ایک کارڈ ہے ناظر آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر پروڈوکول اچھا یہ question کی طرح میں ابھی جو ٹائپ ہو رہے ہیں مشکل میں جاتا اگر آپ کو میں دیکھ رہی تو بتا دوں اس کے اندر question ہے کہ سر یہ جو کیبل ہے اس میں پروڈوکول کون سا یوز ہوگا کیبل کے اندر جو پروڈوکول یوز ہوگا اگر ہم کیبل یوز کر رہے ہیں ایتھر نیٹ ٹھیک ہے ایتھر نیٹ کو یوز کرنے کا مقصد ہی ہے کہ گاڑی آپ نے لی مرسیڈیز اور پھر بان میں اس کے اندر لگا دی سی انجری سر یہ question اس نے کافی پہلے کیا تھا جب آپ بتا آ رہے تھے اس کا ریٹ سے سٹینڈر سٹینڈر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے سٹینڈر پڑکول ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم فائبر کیبل یوز کر رہے ہیں فائبر کیبل پہ پروڈوکول یوز ہوگا ایپ سی فائبر کیبل پہ پروڈوکول بھی ہی فائبر پروڈوکول ہے ٹھیک ہے جی سی اگر سینڈز کو مزید ہم نے اس کے جو ہے بسی کے لیے ہائیوی پر کیلیٹ کرنی ہے اس کے لیے سینڈ کو کنفگر کیا جاتا ہے مطلب ایک سینڈ ہمیں اور باکس رہی اور نورمی چیز آپ کو بتا دوں کہ سرور کے پورٹی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ٹھیک ہے اس پیس پہ سر پیس 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 سر یہ فائبر کیبل میں آپ کہا رہے ہیں کہ فائبر کیبل پروٹوکول ہے تو اس کے تھوڑی سمجھ نہیں ہے میں بتا رہا اگر آپ فائبر کیبل یوز کرتے ہیں تو اس میں جو پروٹوکول یوز ہوگا وہ ایف سی ہوگا اگر ایتھرنٹ کیبل یوز کریں گے تو اس میں پروٹوکول ہوگا سکلزی صحیح ہوگی ریپیٹ کر دیں فائبر کیبل میں پروٹوکول یوز ہوگا ایف سی ایتھرنٹ کیبل میں پروٹوکول یوز ہوگا سکلزی صحیح ہوگی ٹھیک ہے اور کو سین کو جو ہے سین انڈسٹری میں ساپٹر فارم میں بھی یوز ہوتا ہے اور ایک چیز پہلے میں بتا دوں اگر سین انڈسٹری میں جو بہت زیادہ دن نے ایم سی کو بائی کیا اور اس کا نیم ڈیل ایم سی ہو گیا اس کے بعد ڈیل ایم سی کے بعد بہت زیادہ جو سٹوریج انڈسٹری کے اندر پاپولر آئی بھی ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا ہواوے بھی ہے پھر اس کے بعد سین سٹور بھی ہے جو سین بھی ہے اور جب سین اگر آپ بائی کرتے ہیں اس کو نارملی یوز کرنے کی اپنے سرور کے اندر یہ ہوتا ہے اس کے جو ساپٹر ہوتے ہیں وہ سرور کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپن فائلر کو یوز کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مارکٹ میں جو آپ کو ساپٹر سین کی فیسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں کوئی پرانہ اگر 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 جو آپ بلکل جو ہے جس سر ڈسکارٹ کنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سورت پہ ایس ایکس پین کے دور پہ آپ اس طرح سوف ویر اس کے انسٹال کر اس سرور کو سین بنا سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح کا کام نہیں کرے جس طرح آپ کا ہرڈ ویر سین کام کرتا ہے فنکشنالٹی کسی حد تک آپ کو اسی طرح مل جائے گی جو فیچر ہوئے آنسر بنتے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو سٹارٹنگ سیشن تھے میں نے آپ بتایا تھا کہ ہم ڈیزائنگ کے اوپر بات کریں گے تو ڈیزائن کی امپلیمنٹیشن یہ جو ڈیزائن میں نے جنرل ڈیزائن بنائے یہ ڈیزائن جو ہے ڈیزائن کے اندر یہ رکھیں گے آپ صرف دو ڈیزکوں پہ جائیں گے اگر آپ ایک سرور کے اندر زیادہ رکھیں اگر آپ سرور پورا کریش کر رہتا ہے تو اس کے اندر جو سروریسز چل رہی ہیں وہ ساری ساری آپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس دونوں سرور کی جو ریپلی کیشن ہے اس کیا گیا کمپنیز کے اندر کہ سرور کو اس طرف کہا گیا کہ جناب آپ صرف اپنے اپریٹنگ سسٹم کو دیکھو باقی سرور پہ کوئی لوڈ نہیں ڈالا گیا باقی سارا سارا لوڈ آپ نے شف کر دیا سین پہ سین ایک تو ہارڈویر کے رائیویلی آپ کو زیادہ مل آپ کو جو اگر یہاں پہ پورا سرور اگر میرا پورا سرور کریش کر رہتا ہے اور اس کے اندر میرے کوئی دس مزید اپلیٹنگ سسٹم چل رہے تھے جس طرح میں نے یہاں پہ وی ایم اپلیٹنگ سسٹم تھے وہ میرے ہتم ہو کے ایک تو میرا اپنا دس اور جو میں نے سین کے اندر رکھے ہوئے تھے سوری سرور کے اندر رکھے ہوئے تھے اگر وہ آپ 10 کے 10 اپلیٹنگ سسٹم کریش کر کے تو آپ کو 4 ہی طور پہ اس کی ایکسس لینے کیلئے کیا کرنا پڑے گا یا تو دوسرے ایک سرور پہ آپ کریں دو سیکنڈ برداشت کرتے اور آج کے دور میں آپ اس کو گیا بھائی جن 6 گھنٹے کا ڈاؤن ٹائم ہے ویڈ کرو تو پھر کچھ ہوگا تو یہ تو بہیویر اسیپٹیبل نہیں ہے تو اس صورت میں بہتر کرنے کی نہیں کہ اگر یہ باقی 10 سسٹم ہے اسے آپ کریں جو ہے سین پہ اگر سین کرتا کوئی مسئلہ نہیں ویڈ سیکنڈ ہم دوسرے سرور سیسٹم کے اقصص لیں ٹھیک ہے تو یہ بہتر شورٹ سورور ہے سین 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 کی کوئی سوری ڈسک فالٹ ہو جاتی یا میں کیسے بتا کہ سین کو ہم نے سوری ڈسک دی ہیں اور سور کو پارٹیشن کر سکتے ہیں میں سین کی ڈیٹی میں جا رہا بس یہ ہے کہ سن سن کیا ہے کہ سر پہلی چیز ہوتی ہے سین کے اندر ایک سے زیادہ ریل چیز ہوتے ہیں سین کے اندر ایک سے زیادہ ریل ی ریل خی ڈی تو پہلی تو سین کی پرٹیکشن خوب ٹھیک ہے دوسری چیز ہوتی ہے سین کی جس پہلے میں نے پچھ دکھائیں تو سین میں اگر ایک ٹری ہے ایک ٹری میں ہارڈسٹ ہم نے یوز کی ہیں ففٹین ہارڈسٹ ہم نے یوز کی ہیں اس کی سیس کی اگر تھوڑا سا آپ نے لیکچر کو روائز کیا ہو یا درچس بھی رکھا ہی ہو پڑھنے ہی تو نورملی سیس کی آپ نے کلکوریشن کرنی ہے آئے ہو اس کی بیس پہ آپ کو کتنے آئی اپس مل رہے ہیں ایک لیکچر میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نورملی آپ کے پروڈکشن انوائرمنٹس کی جو انڈسٹری ہے وہ تین کٹیگریز میں شفر ہو جاتی ہے ایک میں آسان کر دیتا ہے اور ایک ہی وہ کٹیگری ہوتی ہے جس میں آپ کو سپیڈ بہت زیادہ لو بھی ہو تو آپ اپنے کام چلا لیتے ہیں وہ کونسی کٹیگری ہوتی ہے وہ آپ کی بیک اپ کی کٹیگری ہوتی ہے وہ آپ کی آرکائیویں کٹیگری ہوتی ہے جس میں آپ نے بیک اپ رکھنا ہوتا ہے اس میں آپ کو سپیڈز میٹر نہیں کرتی اس میں آپ کو صرف سٹورج میٹر کرتی ہے تو اس میں اس ٹری کو اسی طرح اگر سین کے ساتھ کمپیر کریں تو اس میں آپ کونسے ٹری یوز کر لیں گے اس میں آپ کہیں گے سر اس میں میں ساٹا ڈسکیں یوز کر لیتا ہوں اور ساٹا پہ نورملی میں ریڈ پائیف کمپیر کر دیتا ہوں کلیر جی سر کلیر سر ایک پرپنٹ ڈسک کی ہارڈس کی ٹری آپ یوز کر لیتے ہیں سائس کی سائس میں آپ کو آئیپس اچھے ملیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ سر اس میں میں اپنی اپنی کشن سرویسز رکھ دیتا ہوں جس میں آپ کے نورملی ایکٹیو دریکٹری کے سرورز ہیں ڈی این ایس کے سرورز ہیں ڈی ایسی بی کے سرورز ہیں آپ کے پر فائر کولڈر شیئرز ہو رہے ہیں اس طرح کی سرویس کے لیے آپ اس سے یوز کر لیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ اس پہ آپ کھوٹی سی ہائی ویوٹی اچھیو زیادہ کرنا جاتے ہیں تو آپ ریئر سکس کنفیگر کر دیتے ہیں ایک پرپنٹ ڈسک آپ پاس ٹری اور ہے ٹھیک ہے ایس ڈی کی اس پہ آپ نورملی یوز کر لیتے ہیں این بی ایم سوری این بی ایم ای کو اب یہ سب سے زیادہ پاسٹر ڈسک ہے اور یہاں پہ بھی آپ پاس پرپنٹ ڈسک لگی ہوئی ہیں اور اس پہ آپ پھر ریئر پائیپ کنفیگر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز آپ نے اپنی پارٹیشن کر دی اپنے سین کی اب سیکنڈ چیز ہی ہوتی ہے کہ اب آپ اپنے اوپر سرورز کے اوپر کس کو کیا ایلوکیٹ کریں گے اس کے لیے کیا تھی جاتا ہے سین کے اندر نورملی جو ہے ایک کانسپس ہوتا ہے لوجیکل جورل نمبرز ایک کانسپس ہوتا ہے اول ٹھیک ہے تو یہ دو کانسپس ہوتا ہے سب سے پہلے سین میں جو ہے سب سے پہلے سین میں پول کنفیگر ہوتا ہے پول کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹل مدبکہ ہم نے پندرہ ڈسکیں نہیں اس کا پول بنایا اس پہ ایک ریئر کنفیگر کر دی ہے اب یہ جو پندرہ ڈسکیں دیں جس پہ ہم نے ایک ریئر فائف کنفیگر کیا تو پندرہ ڈسکوں کی مسائل کے طور پر ہمارے پاس جو سٹوریز یہاں پہ اویلیبل ہوئی وہ اگر ایک ٹیرہ کی ایک ڈسک تھی پندرہ ٹیرہ بیٹ تو مسائل کے دور پر اگر ٹو ٹھڑڈ بیجاتے ہیں تو رونڈ ورڈ ہمارے پاس جو سپیس بچے گی وہ کوئی ٹوال پوائنٹ پائیو سمتنگ بچے گی ٹیرہ بیٹ اتنی بچے گی نا یا کوئی ٹیرہ بیٹ چلے ٹیرہ بیٹ ٹیرہ بیٹ ٹیرہ بیٹ ٹیرہ بیٹ آپ نے اس ون سرور کو شو کروا دی وہ یہاں سے بیٹ کے آپ شو کرواتے ہیں اس کے پاس پورا پول ٹیرہ بیٹ لیکن ٹیرہ بیٹ کو بھی آپ سلائسنگ کریں گے اس کے بھی چھوٹے پورشن بنائیں گے اس کو پھر آپ بہتے ہیں الگین الگین کی ہوتے ہیں وہ آپ کے چھوٹ چھوٹے لوجیکلی جیوریل نمبرز بناتا ہے تو آپ نے ایک ٹیرہ بیٹ مدفزاری طور پہ پانچ ٹیرہ بیٹ کا ایک الگ بنا لیا ٹھیک ہے آپ نے دو ٹیرہ بیٹ کا الگ بنا لیا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر اس کے ترمیان میں پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ سلائسنگ کر دیتے ہیں بھی جو میرا ٹیرہ بیٹ پول تھا یہ میں نے تینوں سرور کو ایکسس دینی ہے ٹھیک ہے یا سوری پانچ ٹیرہ بیٹ جو میں نے الجن منائی تینوں سرور کو ایکسس دینی ہے یا اس میں سے دو کو دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان دو کو میں نے دینی ہے تو یہ پانچ ٹیرہ بیٹ کا ہوگا اس کو پر آپ کا ایک مسائل دور آپ کی ونڈو ٹیم چل رہی ہوگی جس پہ آپ کو کمپنی کا شاپٹر چل رہا ہوگا اور وہ ہائی ڈی کلٹیکل سٹیٹس میں ہوگا اور اس کو پر کمپنی آپ کو کہتی ہے جناب صاحب اس کو پر زیروں ڈاون ٹائم آپ کہتے ہیں مسئلہ ہے کوئی نہیں یہ جو پانچ ٹیرہ بیٹ کا میرے جو الجن ہے جو میں نے ان سرور کو بھی شو کروایا اس کو بھی شو کروایا تو ایکس سیم ٹائم ان دونوں سرور کو پر اس کی ایک سلسل ہوگی ٹھیک ہے لیکن ایکچور میں سٹور آپ کا کہاں پہ ہوگا سٹور تو یہاں پہ ہوگا یہ سرور کے اندر سوری سٹوریج کے اندر جی سر دیف آپ یہاں پہ رہے ہیں اس کو لیکن جیسی کی سرور آنے میں لیے ہوگا ہے تو ویدن آسائنڈ آپ کو فوری دور میں ایکسس مل جائے گی سیکنڈ سرور کوئی کون سب سمجھا ہے اس کا جی سر سمجھا رہا سکھ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ ان دی فارم آف سب سے پہلے جو آپ کے ڈیزائنگ ہے ڈیزائنگ پر کرتی ہے سیکنڈ چیز سب سے پہلے تو آپ کے ڈیزائنگ کس لیول کی ہوگی کیونکہ سارا کا سارا جو آپ کا نیکٹورٹ ٹکنالوجی ہے جو آپ کے سسٹم سائٹ ٹکنالوجی ہے جو آپ کے کلاود لیول ٹکنالوجی ہے اس سارے سارے آپ کے بیس کرتی ہے آپ کے ڈیزائنگ پر ڈیزائنگ جتنا زیادہ اچھا ہوگا ٹکنالوجی ہے اس کے بعد آپ اپنی کانفیریشن کے طرح جاتے ہیں کیونکہ جب آپ خاص طور پر جو آپس کرتے ہیں وینڈرز میں یا ایسی ارگنیزیشنز میں جہاں پر پروجیکس کو ڈیپلائی کیا جاتا ہے مسائل طور پر ایک نئی بیلڈنگ بنی ہے اور وہاں پر بیلڈنگ والے کہتے ہیں جی یہاں پہ آکے یہاں ایم سی بی کمپنی ایم سی بی بینک ہے ایم سی بی بینک والوں نے ایک نئی بیلڈنگ پوری لے لی اور اس پہ اسی ارگنیزیشن سے رابطہ کی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ جا کے وہاں پہ پوری پورا نیٹریک اور پورا سٹوریج اور سرورز اور ساری چیزوں میں اپنی بیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ ایک پری سیلڈ ٹیم اس کو وزٹ کرتی ہے پری سیلڈ ٹیم پورا ایک اس پر ڈیزائن ملاتی ہے کہ کس روم میں کیا سرور لگے گا ڈیٹر سینٹرز کیسے ہوگا کیبلنگ کہاں سے جائے گی کہاں سے کیبل نکلے گی تو سارا کے سارے ورکنگ کو ایک پری سیلڈ دپارٹمنٹ کے ہوتی ہے پری سیلڈ کے بعد جب وہ پری سیل اپنا پورا ورک پورا گھر دی ہے تو پھر اس کے بعد وہ سارا کے سارے ڈاکومنٹ سینٹرز کر دی ہے پوز سیل کے جناسہ باب آپ جاؤ تو جا کے اس کو کنفیگر کر دیں تو پری سیلڈ میں کافی حد تک آپ کو کام کر چکا ہوتا ہے لیکن وہ سٹینڈرز انٹرنیشنلی کام ہی یوز ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن انٹرنیشنلی کرب جائیں تو پری سیلڈ جتنا کام کر چکا ہوتا ہے پوز سیلڈرز کا کام صرف متنا ہوتا ہے اس نے جا کے ڈپے کو لگانا ہے اور اس نے کانفیگرشن کو دہنا اور کنفیگر کر دکی چیزیں اس نے کہا جیسے پری سیلڈ ڈیزائن بنیا تھا میں نے تو اداعیں میں نہیں دیکھنا میں نے یہ سیلڈ کر کے تو اپنا کام حتم کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس پیس پہ یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے بنا نورملی سینڈ کو بڑے موٹرد ہوتے ہیں یہ فائبر سوچ ہوتے ہیں تو اسے بھی ایک خاص طور پہ آپ کی ٹرافک جار آ رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر نکری ہے کہ اس سرور کو کیا آپ نے پھول دینا ہے کس کو کیا ایکسس دینی ہے تو یہ بڑا رول ہوتا ہے اس میں سینس سوچس کا بھی اس پر آپ میں سے کسی نے ہیڈریز کیا ہے تو ایک قویسٹن ہے کینیویئے میں جی 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 اس میں آپ نے یہ کہا کہ جیسے ایک سرور ڈاؤن ہوتا ہے دوسرا سرور وہ اب ہو جائے گا تو ہم نے اس کو ڈپلیکیشن یا ایک جو ڈیکپکپ سرور وہ ہم نے اب کیا ہوا ہوگا تو سینس سٹوریج وہ بسکلی ایک فائل سٹوریج ہوتی ہے کیونکہ اس میں پروسیسنگ پار تو نہیں ہوتی ہے ایسا ہی ایسا نہیں ہے ایک سرور دوسرا سرور اب نہیں ہو جائے گا دونے سرور ساب کے ایک سرور میں نکل آمد یعنی وہ بیقپ سرور یعنی ایک ڈاؤن ہوتا سرور بناتر ڈاؤن ہوتا تو سرور ٹو بیکپ ہوگا اس میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ابھی ہم ہم پروس پروس کو میں پھر بھی آمکہ کچھ کر دیتا ہوں اس میں ایسا ہوتا ہے یہ آپ کا بیکپ سرور کبھی بھی نکل آتا ٹھیک ہے یہ نورمالی ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ نے اس میں یوز کی ایک سٹینڈرز کیونکہ یہ سٹینڈرز ہم فالو کرتے ہیں فرسٹ افال اگر آپ نے قیشن کے اس کو میں فورا کور کر دیتا ہم نورمالی اس میں ہی کرتے ہیں فرسٹ افال جب یہ ڈیزائن ہم بناتے ہیں تو اس ڈیزائن کے اوپر آپ کو انہیں کوئی ایک ہائپروائزر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ افال ہائپروائزر میں مساہ کے طور پر آپ یہاں پہ اس پہ ڈیززی کے لئے ہیں ای اے اے سیکس آئی ٹھیک ہے ان سارو اوپر آپ نے اے ای ای ایک سیکس آئی کو کنفیگر کیا ہو رہا ہے اب یے اس سیکس آئی کے اندر نورمالی جو اس کا جو ہے وہ تو آپ کو پروائیڈ کر رہا تھے وہ there virtualization اس کے بعد ہم نارمالی اس کے اندر نورمبلی نہیں کنتی آسکربر کیا کرتے ہیں میسکر بانک نورمالی کیا کرتے ہیں میسکر کے ہاں اندر اپنے یہ جس تینوں فیزکل سرورز ہیں وہ ایک بھی سینٹر کے اندر لے آتے ہیں جب ایک کے لئے اندر لے آئیں گے تو ان کے درمیان پھر ہم کیا کر دیتے ہیں نور پڑی ہم اس کے درمیان کلسٹر کنفیگر کر دیتے ہیں جب ہم کلسٹر کنفیگر کریں گے تو کلسٹر پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا سیکنڈ سرور ہے وہ آپ کا بیک اپ نہیں کلاتا وہ آپ کا ہوتا وہ ایکٹیف فارم نہیں ہے لیکن اس کو یہ کہتے ہم کہ جناب صاحب ہم یہاں سے سرور بند سے ایک ورچول مشین یوز کر رہے ہیں جس کی سپیس ٹین جی پی ہے اور ہم جس سے آپ کی ایکسس لے رہے ہیں یہاں سے اس کو ایکسس کر رہے ہیں اور اس کبھر مساج دور پر یہ ایک ونڈو پلیٹ فارم ہے ایکزامل ہو دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جناب صاحب ٹین جی پی ہم یہاں سے یوز کر رہے ہیں جب کلسٹر بنائیں گے تو سرور ٹو کو یہ انٹیکیشن جائے گا جناب ٹین جی پی کی سپیس اپنے پاس فری رکھے گا ان فیچر آف ڈیزاسٹر کے دوسرے پر اپنے پاس آپ نے ٹین جی پی کی سپیس فری رکھنی ہے جیسی میرا سرور بند کی فنکشنلیٹی ختم ہوتی ہے جیسی یہاں پہ تو اگر میری ورچول مشین یہاں سے اوری طور پہ شفٹ ہوتی ہے دوسرے پہ ٹھیک ہے تو کیونکہ شفٹ کون کر رہے گا شفٹ آپ کے سینڈ کر رہا ہوتا ہے نورمالی وہ ساری فنکشنلیٹی سینڈ سے ہوتی ہے تو جب وہ ورچول مشین یہاں سے آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے تو اس کا پاس ٹین جی پی سپیس آویلیبل ہو تو یہ کیا کیا یہ اس سرور ایزا بیک اپ نہیں ہے ہارڈ بیر کا بیک اپ آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ان دی فارم آف سوفٹر بیک اپ نہیں ہم اسے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کلسٹر بنایا کلسٹر میں کیا کر دیں نورمالی کلسٹر میں سے دونوں پھیکا سرورز میں سے ہم ایک خاص پورشن ایک خاص ڈزاستر کی صورت میں ہم اپنے پاس رکھ رہے ہیں ٹین جی پی سپیس یہاں سے بھی یوز کر رہے ہیں اور ٹین جی پی اس کی رہم بھی سوری ان دی فارم رہم ہم یوز کرتے ہیں ٹین جی پی یہاں سے رہم ہوا رہی ہے ٹین جی پی رہم یہاں سے یوز ہو رہی ہے کیونکہ ہارڈ اس تو کبھی بھی یوز نہیں ہوتی جو یہ بڑی آپ کی بچل مشین ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ہارڈس نہیں پروائیڈ کرتے ہیں ہارڈس آپ کو یہ سا سائنس سے پہتا ہے اور کسی کا کوئی پسٹن اسلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نیس پارے کی کنفیگریشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی سوٹویر اس کے لیے کوئی سوٹویر کی کنفیگریشن کرتے ہیں تو اس کو کنفیگریشن کرنے کے بعد ہمیں کوئی آئی پی بارا استعمال کرنا پڑتا ہے اور آئی پی کے بعد پھر ہم آگے اس کو کسی ایکسیس کرتے ہیں یا کنفیگریشن مدید پارٹیشن بغیرہ جو ہے وہ کیسے ہوگی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سائنس کو ایزا ساکر سائنس کو یوز کہا کرنا چاہے سار جی میرے کا پاس اگر فیزیکل سائنس ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں فیزیکل سائنس میں یہ ہوتا ہے نورملی آپ کو پتا ہے جو آپ کا آئی پی ہے وہ کہاں پہ بر کرتا ہے وہ آپ کے ایتھرنٹ کارڈ پہ بر کرتا ہے یہ سر تو آپ کی جو ایکسس ہیں یہ اندھی فارم آف آئی پی بیس پہ ہی ہوتی ہے یہ کسی اور بیس پہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا ایتھرنٹ کے لئے سٹینڈرڈز ہیں جو ایش پی کا سٹینڈرڈز ہیں وہ آئی پی کے اوپر ہی بر کرتا ہے آئی پی کے ساتھ اس کا اپنا ایک جنیک اٹنٹیفائر ہوتا ہے جسے ہم دوسرے ورڈز میں جو ہے وہ جس طرح میک کی پرونانسیشنز ہوتی ہے یا میک ہوتا ہے ایتھرنٹ کارڈز میں اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ ڈیوڈیوڈیو نمبر ہوتا ہے اس کا ورڈ ورڈ نمبر ٹھیک ہے یہ سر اس کی بیس پہ اس کے سارے کمیمیمکشنز ہوتی ہے ایک ہے اس پہ لکھ دیتا ہوں ایک اس پہ آئی پی ہے اور دوسرہ اس پہ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ ہے ٹھیک ہے اس کی بیس پہ سارے کے ساری آپ کی سیکیورٹی سارے جو ہے سٹینڈرڈز اسی کی بیس پہ جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے سر جی یہ WWN نمبر جو ہے یہ فکس ہوتا ہے یا پھر یہ چینج ہے بھلا ہے نہیں نہیں یہ فکس ہوتا ہے یہ آپ کے HPA کارڈ کا نمبر ہوتا ہے نا خوص پر کارڈ کا ہوتا ہے یہ جیسے یعنی کہ MAC اڈرس ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہے یہ وہی ہے سیم کوئی ہے ایتھرنٹ پہ MAC آجے گا اور HPA پہ WWN آجے گا ٹھیک ہے سر سر کوئی ایسا پاسی بھلا ہے اب یہ کومنٹ بھی آیا کہ اس کی کوئی لیب کر دیں اس کی کی جائے سکتی ہے لیکن ابھی نہیں کی جائے سکتی جب آپ کو اوٹ اپکس آئے گا virtualization کا تو پھر رکھیں پھر میں اس کی کوئی کروا دوں گا مجھے اس کی لیے کم سے کم کوئی دو سے تین سرور اس کی لیے چاہیے ہوگا ٹھیک ہے وہ سرور میں ریج کر دوں گا تو میں اس کو اوٹ لیب آپ کو پوری کروا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سبا کیونکہ اس کی میں لیب آپ کو پھر اوٹ کرواں گا یہ اس پر سٹار منٹ میں کروا دوں گا خوشش کے لئے اس کو حضم کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب اسی کو پر جو ہے وہ سٹوریج بنائیں گے سٹوریج پر اس کے پول بنائیں گے پولز پر اس کے الگین کنفیگر ہوتے ہیں اور الگین جا کے دیکھیں گے آپ کے سرورز میں کیسے وہ شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو آپ کچھ بھی کارڈ ہے وہ کیسے اس کو کچھ کرتا ہے یہاں سے انفرمیشن آپ کے پاس وہ پھر آپ کو سمجھ آجے کچھ چیزیں ٹھیک ہے سیشن پھر وہ لینتھی ہو سکتا ہے وہ رانڈ بار سیشن رانڈ بارٹ لانہ کر دیں گے چار گھنڈے سے زیادہ کا سشن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لیب ون گو میں کرنے پر یہ اس کو بریک کر سکتے بیچ میں کیونکہ بریک کریں گے تو پھر چیزیں نہیں سمجھ جائیں گے سر جو اس میں لرنی کافی زیادہ ہو سکتی آپ کی جو پونسپٹ جو ہیں ابھی صرف ایک تھیوری کے ہم تک ہیں وہ لیب اگر دیکھیں گے تو کافی زیادہ چیزیں ٹھیک ہے سر جو اس کا یہ ہے کہ ابھی آپ کو بتایا انیوی آر ویرہا وہ بھی سارے اسنس کے اوپر موو ہو رہے ہیں سرور ویرہا اور اس طرح کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیٹا اور ڈرائیب کو کپسٹی مغارہ مانگتی ہیں تو سرور کے اوپر جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہمارڈ دسک لگا نہیں سکتے میرے آفیس میں بھی آئیڈ آفیس میں بھی جو ہے نا وہ ٹرو نیس پڑی ہوئی ہے لیکن اس کی کنفیگریشن کر دی ہے آتی نہیں ہے تو اگر وہ سیکھ جائے تو وہ پھر ہمیں سکورس کا اور بھی جو ہے نا زیادہ فائدہ ہوگا ہاں جوال لہتا چاہم اس کی نالگ چیزیں میں بہت رہا ہے یہ سر ہاں ٹھیک ہے کھروانا ہوں گا یاد اور بتا شکر ہے سر لیکن آپ کی پرانس بھی بڑے ضروری ہے کیونکہ آپ کی جس طرح آپ لوگوں کی لوگ رہی ہے تو مرے دور لکھتے ہیں کہ شاید آئے چل کے کوٹس پتا چلے میرے ختم کرنا پڑھ جائے سر جی اس کی ایک وجہ جو ہے جو ہے نا وہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے اپنے طور پر نا تو وہ کہہ رہا جی ہمیں ڈیکارڈڈ لیکٹر مل جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے میرا اپنا بھی ایک دوست ہے ہاں یہ تو انمیا ہے یہاں بیٹھے بڑا سر جی میرا اپنا بھی ایک دوست ہے میں نے اسے بڑا رکمنڈ کیا میں نے کہا یار تم یہ چیز اس سیکھ ہو یہ جو ہیں نا ہم مل کی جاب کرے ہیں ایک آفیس میں ہیں تو اس سے میں نے بات کی گیا تھا یار میں جو ہیں نا وہ ریکارڈڈ لیکٹر بڑا میٹھ رہے ہیں تو میں نے اسے فورس تو کیا ہے کہ یار آپ کلاس بھی لوگ اس میں جو ہے نا کوئی نا کوئی کنسیپٹ بارہ جو رہ جاتا جو چیز رہ جاتی تو وہ بھی کلیر ہو سکتی ہے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ خاص طور پر جو بار میں ریکارڈنگ سنیں گے ان سب سے میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اس طرح سے کر کے جو ہمارے انسٹرٹر جو اس طرح ہوتا ہے جو اس طرح ہوتے ہیں وہ سکھانے والے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں جیسے اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس طرح سے کر گیا اس طرح سے کر کے کم ہو رہے ہیں لوگ تو یہ تو موٹیویشن کو لوگ کر دینے والے بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ نیکس ٹائم جو کل یا جب بھی دوبارہ سے کلاس ہو تو سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ آئیں کوشش کریں سو سے اوپر لوگ ہو اس میں ادرانا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے کوئیسٹن کر رہے ہیں جب آپ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ جو چیزیں وہی کی وہی راجت کی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک ایفرڈ کی جا رہی ہے کیونکہ مجھے تو کوئی اس چیز کا ریگارڈ نہیں ہے نا دوسرے لفظوں میں دیکھیں صرف آپ کے رگارڈ یہ ہے کہ اگر آپ آئیں ٹھیک ہے تو جو بھی کر لیں دعا انسان کو دے دیں تو وہ اس کے لیے تو بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ٹائم اپنا مکونا نکال رہا ہوں تو آج کے دور میں دو گھنٹے بڑی ایمیت ہے پھر بھی دو دائی گھنٹے کے ایک سیشن آپ کے چل رہا ہے اس میں بھی کر آپ کے ریکارڈنگ سن لیں گے تو ریکارڈنگ میں بس پر آپ کی یہی حالت ہے جو سٹارٹنگ فرس سیشن میں میں ایکسپلین کی تھی کہ ہم دوسرے نیشن ہاتھے سا مقابلہ تب تک 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 رہ رہی نہیں سکتی جب اپنے آپ کو بتانی کریں گے ٹھیک ہے سر میں پھر آپ کا ٹاپک ہے ہون سب بیک رہتے ہیں تو پھر آپ ایڈجن اور ٹار ایڈڈی کریں گے سسٹم پہ جائیں گے دیکھیں گے یا رکھا ہے تو علیویہ تو ہمارا ایڈجن ہوئی ہے کہ اب ہم نے اپنے شارٹکٹ اپنا لائے ٹھیک ہے کام سیکھنا یا پروپر کرنا اس کو کیا کرنے کے کر کے ہاں جی سر کیا صحیح ہے بالکل صحیح کرنا ہے آپ اب اگر اس قویسٹن یہاں پہ ہو رہے تھے تو چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں دیپ لی اور اسپرینٹ کیا ہے قویسٹن نہ ہوتے صرف آنٹ رکارڈڈ سیشن ہوتا ہے تو رکارڈڈ سیشن میں آپ کو پتہ ٹو رکارڈڈ چیز ہوتی ہیں وہ اتنے زیادہ دیپ لی نہیں جایا جا سکتا ہے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آن دی رکارڈ سیشن جو ہے وہ بڑا ڈیپ لی جانے کی چلے جاتے ہیں لیکن ہم اگر پروڈکشنز کا لوگ ہیں تو وہ ہم سے کام کھوڑا سا مشکرہ بارے لیے کیونکہ اتنے زیادہ ٹائم نہیں کہ پوری پوری ویڈیوز بنائی جائے اس کے لیے چیز کیا ہے یہ سرگل کو اچھا جی اور کسی کا کوئی کسٹن میں بھی تھا اچھا جی یہاں پہ ہم سین کو قفے تک ہم نے کبر کی ہے کہ اب اس میں اور بے شمار چیزیں سین کا پارڈ بھی سے جیسے سے آپ کے اگر کوششنز آتے جائیں گے تو چیزیں اور زیادہ ڈیپ بھی ہو سکتی ہیں اب آگے ہم چلتے ہیں لاسٹ اپنے ایجنڈے کی طرف لاسٹ ہمارا جو ایجنڈہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کبر کریں گے اسے بیسیکلی نئے سٹوریج کو نئے سٹوریج جو ہے اسے ہم گو دیں ہیں بسیکلی نیٹورک اٹیس ٹوریج نیٹورک اٹیس ٹوریج کونسپٹ ٹوڈلی چینج ہے اور ایک چیز یہاں پہ سین کے حوالے سے پھر اس نوٹ کلے گا سین بھی بلوک لیون سٹوریج ہے بلوک لیون سٹوریج ڈیس بھی بلوک لیون سٹوریج ہے اور سین بھی بلوک لیون سٹوریج ہے اس میں بھی اب بھٹسے فائل سسٹم اپنے کنفیگر جاتے ہیں سین بھی جس طرح ڈیس کے اپنے بھی ڈیس کے اپنے بھیڈ کرتے ہیں نیس جو ہے نیس نیٹ ورک اٹیس چوری سے بولا جاتا ہے نیٹ ورک اٹیس چوریج نیٹ ورک اٹیس چوریج میں یہ کون سب ٹوٹل چینج ہے اس کمبرٹو ڈیس اور سین سے پہلی چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ نیس بھی جو ہے وہ ایک ہارڈ ویر ڈیوائیس ہے نیس بھی ایک پیور ہارڈ ویر ڈیوائیس ہے اور اس پہ اگر اس کی پچرز اوپن کرو نیس فارم میں تو نیس چوریج کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ پچرز آپ کو بھی مل جائیں گی شیپس نیس چوریج کی نیس کو نارملی انڈسٹریز میں جو یوز کیا جاتا ہے اس کا مین مقصد جو ہے وہ پائل لیول سٹوریج ستوریج کے لیے پائل لیول سborیج کی جب بات کی جاتا ہی ہے تو کمپنیز کے اندر جو پائل سرفرز ہوتے ہیں اس کے لیے آخر میں اسےی تیجئی د Benson پر کی پہ اکپ کیے کا میرے ہیں اسلسل پری جو دس کے لیے یوں در meio wie دібہ مدنس کے طور پر ہے پہ اکپ س Lol کے طور پر ہے زیادہ اہمیت ہے نیس سٹوریج کی بائی لیول سرور کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی بائی لیول سرور وہ سرور ہوتے ہیں جس میں ہم مسائل دور پہ جب آگے ہم ایکٹیو دیریکٹری پڑھیں گے ایکٹیو دیریکٹری میں ہم ڈ Fairmpoirمٹ بناتے ہیں ہم نے ا boş آخری دیریکٹری دیریکٹری ہم نے recognizes department بنا دیا ہم نے commerce department بنا دیا marketing department بنا دیا اب ہماری organizations ہر department میں 35% لو کام کر رہے ہیں اس میں نورمل ہی یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کو کمپنی اگر ایک لیپ ٹاپ پروائیڈ کر رہی ہے تو اس لیپ ٹاپ کے اندر صرف اور صرف جو ہے 50 جی بی کے ایک ہارڈیس لگی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ہارڈیس اس کے اندر اویلیبل نہیں ہے لیکن کمپنی نے آپ کو ایک پروجیکٹ دے دی ہے اس پروجیکٹ پر آپ نے کام کر رہا ہے تو پھر کب کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے تو مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ہم 500 جی بی جو ہے وہ ایک سپیس ایلوکیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کے میں اس کے جو 5 پرسنز ہیں اس کے اوپر اس کی شیرنگ رکھ دیتے ہیں کہ جناب صاحب آپ نے اگر پردر ڈاکومنٹ کو ایکسس کرنا ہے تو آپ اپنا مارکٹنگ کا ورڈ لکھیں سلیش کر کے آئی بی ورڈ اس پر لکھیں تو آپ اپنا مارکٹنگ کا فولڈر ایکسس کریں اور اس مارکٹنگ کے فولڈر میں جاک کے ڈاکومنٹ کو اپن کریں اور اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں رن ٹائپ کے تو بیسیکلی نیسٹوریج کو زیادہ تر اس مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو فریکنٹی جو ڈیٹا ہوتا ہے جسے ہم نے فریکنٹی ایکسس کرنا ہوتا ہے رن ٹائپ پر اس کو زیادہ ترجیح سین پر دی جاتی ہے جو ہمارا فریکنٹی ڈیٹا نہیں ہوتا جو نورملی شیئر بیس ڈیٹا ہوتا ہے اسے زیادہ اہمیت نیسٹ لیول پر دی جاتی ہے ابھی ہو سکتے ہیں آپ کو نیسٹھوڑا سا مشکل لگے لیکن مینوائل جب وچال آزیشنز پر پڑھا جائے گا ٹیک ہے تو وچال آزیشنز پر کافی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کنفیشن ہو وہ دور ہو سکتی ہیں کہ نیسٹ ہم کس مقصد کے لیے جوز کر رہے ہوتے ہیں ٹیک ہے تو ابھی سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک file level storage ہے جب file level storage cupboard use کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر already ایک file system available ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے مسائل کے طور پر اگر میں اس پہ ہو تو یہاں پہ میرے پاس جی ادیر question کریں سر مجھے یہ پوچھنا تھا ہے جیسے ہم لوگ دمبرین پر directory access کرتے ہیں تو یہ بیسکل ہمارے پاس نیس ہی ہوگا جو ہم نے directory access کر رہے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ directory not access کر رہے ہیں اٹھوٹ directory نہیں نہیں مطلب جیسے ہم نے آپ نے پہایا ہمیں space allocate کی جاتی لیٹر جسے کہ 500 جی پی میں space allocate کی گئی ہے کے درائیو میں ایک allocate کر دی گئی ہے جو کہ بیسکل ہمارے system میں ایک دست نہیں ہو جاتی لیکن وہ ہم لوگ as a server سے اسرمان لے رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے پوچھنا تھا وہ جو space ہوتی ہے 500 جی پی سپیس وہ ہمیں سین سے پروائیڈ کی جاتی ہے یا سرور سے پروائیڈ کی جا رہی ہوگی زیادہ کمپنیز میں تو نیا سکتا ہے سین کو تو خاص طور پر ایک خاص آپریشنز کے لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ سین کو ہمیشہ یاد رکھی گیا دی سین کیونکہ ایک تو بہت زیادہ کسیلی ڈوائیس ہے اور اتنی زیادہ کسیلی ڈوائیس کو کمپنی ہمیشہ آپ کی سرور کی اہمیت زیادہ ہوگی کہ ایک یوزر کی اہمیت زیادہ ہوگی سرور کی اہمیت زیادہ ہوگی تو سرور کی ہمیشہ سین کو اہمیت دی جاتی ہے جب بھی انگر یوزر اگر آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو یوزر کا ڈیٹا کئی اٹھ جائے پلش ہو جائے اس چیز کو کمپنی کو اتنا کنسن نہیں ہوتا وہ دوبارہ سرور سے اچھیب کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سرور ہی ہتم ہو گیا تو پھر ڈیٹا کانسن نہیں لے تو جو نارملی آپ کو جو فورڈرز ایکسس ملتی ہے وہ زیادہ تر جو ایک ہائیلی ریکمنٹل ڈیزائن ہے وہ زیادہ تر نیس ریکمنٹ کی جاتی ہے سین نہیں کی جاتی ہاں کمپنی کے پاس بڑھٹ بے تہاشا ہے ٹھیک ہے کمپنی کے مسئلہ کوئی نہیں اور ملٹی پٹ سین پر اس میں لکھائیں گے تو وہ کھر آپ کو سین پر بھی دیو دے سکتی ہے لیکن نظرہ تر نیسی یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہوگی سر لیکن سر اس میں ہمارے کمپنی میں ہمارے انوارمنٹ میں ہم لوگ اس پر فائلز اپلوڈ کرتے ہیں اس سر ویس تو وہ فائلز کیا پیچھے بائی ایڈمیسٹریٹر سے کو دوبارہ کیا سین پر اپلوڈ کی جاتے ہیں اس میں میں بتاتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے نورملی کہ یہاں پہ جس طرح آپ کے سامنے ایک پچھر ہوکا ہے نیس ٹھیک ہے نیس ڈیوائس کے آگے کوئی نہ کوئی ایک ہم جو ہے وہ ملٹ ویر یا میڈل ویر جوز کرتے ہیں جو اس پورے جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے اچھا بات ہو رہی تھی کہ نیس نیس میں ہی ہوتا ہے کہ نیس کے آگے جو سرور آپ یوز کرتے ہیں جو اس پورے نیس کو پریڈ کرتا ہے ایکشل فارم میں وہ پھر ہم ایک سرور یوز کر رہتے ہیں فائل سرور یوز کر رہتے ہیں جسے ہم پڑھیں گے بھی مائکس آف ٹریک کے اندر کہتے ہیں ڈسٹریبیٹر فائل سسٹم کے نام سے اچھا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سین کو اپنے اندر پورا مرچ کرتا ہے اپنے پاس یہاں سے اور مسائل کی طور وہ ٹریک کے سین آپ کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے اس فائل سرور پہ بیٹھ کے اسے ہم فائل سرور پہ بیٹھ کے یہ ساری کے ساری مینجمنٹ کی جاتی ہے یہیں پہ آپ کے دپارٹمنٹ جو بنے ہوتے ہیں اس دپارٹمنٹ کو یہاں پہ ایکسس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سارے دپارٹمنٹ کی کوٹا ریمٹ یہاں پہ ڈیفائن کی جاتی ہے یہاں پہ ہمیں کوٹا سیٹ کر دیے گی پانسو ڈیو بی کا کوٹا بارکٹنگ کا اور جب آپ اس پہ جو فائل رکھتے ہیں آپ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو ایک فولڈر ملے اس فولڈر کے اوپر کیا فرمیشنز اس فائل سرور ایڈمیسٹرٹر نے رکھی ہوگی کیا آپ کے پاس اتنی ایکسس ہوتی ہے کہ آپ اس فولڈر کو جو ہے ایکسس کر کے ڈیلیٹ کر سکیں اور اگر بڑا سنسیٹیف ڈیٹا ہے تو وہ ڈیلیٹ پرمیشنز پہ کبھی بھی نہیں رکھے گا اور کیا اس نے یہ پرمیشنز پہ دیئی ہے کہ آپ اس کو بڑھ ڈیٹا اپلوڈ ویرہ کر سکیں ٹھیک ہے ڈیٹا اپلوڈ کی تو نورمال ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر کوئی رائیٹس ہیں جب آپ کچھ چیزیں چینج کر رہے ہیں تو پھر اپلوڈنگ کرتے ہیں اپلوڈنگ جو بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ جاتی ساری کے ساری اس سرور پہ نہیں ہے وہ ساری کے ساری نیس کو جاتی ہے وہ ہوتی بھی اس سرور سے جائے گی اس سرور سے صرف وہ یہاں پہ اپنا کوٹا کو آسانی کرتا ہے جاتی وہ ڈریکٹ نیس پہ ہے اور نیس کے اوپر ہی جو ہیں وہ اندی فارموں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہارڈس کے جتنی ملٹیپل لگی ہوتی ہیں اسی طرح اس کے اندر پہ وہ ہارڈس کے لگی ہوتی ہیں اسی طرح ہاں بس نیس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نیس میں اولیڈی ایک پار سسٹم ویڈیبل ہوتا ہے زیادہ انڈسٹری میں جو ریکمنٹ کیا جاتا ہے جو پار سسٹم اس پہ وہ لائنکس جنکس پہ ہوتے ہیں یہ لائنکس کے لگا ہوتا ہے اس میں ای ایکسٹی ٹری ای ایکسٹی پور ڈیو ٹی ای ایف ٹھیک ہے زیادہ پار سسٹم اسی طرح کے ہوتے ہیں ہاں میکس اوپ کو پار سسٹم میں رکھنا چاہتے ہیں پھر وہ ہی ای 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 ا جی got it thank you اچھا نیس کو جب ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے نیس کے اندر بھی protocol standards use ہوتے ہیں نیس کی یہ جو ٹنل ہے یہ جو کیبل یہ جو یہاں سے گزر یہ جو servers ہوتی بھی نیس کے پاس نیس پہ جاتی ہے نورمیلی اس میں ہم ایتھرٹ کیبل ہی use کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا کوئی اتنا زیادہ directory interaction کو ہے وہ speed کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ تو اس پارڈرویو سے نورمیلی کسی standards کو ہی use کر رہی جاتا ہے اب اس میں بھی standard آپ کے change ہو جاتے ہیں اندھی form of standard کیسے change ہوتے ہیں شاید try کرتے ہیں اب اس میں ہی ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ ہم مثال کے طور پر Microsoft use کرتے ہیں تو Microsoft پہ جو فائل سسٹمز ہیں وہ انٹی ایف ایس ہے پھر آری ایف ایس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر انٹی ایف ایس آری ایف ایس ہے جو فائل سسٹمز تو یہاں پہ جو فائل سسٹمز جو اس کو support کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس میں سی ای ای ایف ایس ہے ٹھیک ہے اور ایس ایم بھی کیا سی ای ای ایف ایس کو نورملی یوز کیا جاتا ہے انڈسٹری کے اندر جو بھی فائل اور فولڈرز آپ کو ڈپارٹمنٹ میں ایکسس ہوتے ہیں جب آپ اس کو لیف میں دیکھیں گے اس کو کہ آپ کو اگلے سسٹم کے اوپر فائل کیسے ایکسس آری پولڈر کیسے ایکسس ہوا آپ پولڈر کو کیسے اپنے سسٹم کو پر لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے فائل ایکسس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو نورملی یہ شیرنگ بیس کونسپس ہوتا ہے جسے ہم شیرنگ بولتے ہیں وہ شیرنگ زیادہ انڈسٹری آج کے دور میں بھی سی ای 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 ایس پہ یوز کیا جاتا ہے جیسے ہم کومن انٹرل فائل سسٹم بولتے ہیں ٹھیک ہے کومن انٹرل فائل سسٹم کیونکہ یہ جو آپ کا ٹنل ہے اس ٹنل کے اوپر آپ کا جو تو اس ٹنل کے اوپر جو پروڈکول آجائے گا وہ جب آپ نے شیرنگ بھی کروانی ہے اور آگر آپ سکیورٹی بھی چckہتے ہیں ٹکے تو اس بیس پہ سسمال بیلزنس مشیری بنوٹ کر لیدے ہیں یہ تھوڑا ہائی سٹیڈلڑسها ہے ٹھیک ہے اسے اس کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے پیلنٹ ایکس فرمٹگ رہا ہے ٹھیک ہے اے اس ایمی میں ڈیٹا ٹانےئر پر ہوتا ہے اور человечメ gapchaeوں ڈیوز جات پر آجائے کمرلاد ہوگا ہوتا ہے چیز ہی ہوتی ہے کہ اگر یہاں اس سرور کے اوپر اس سرور کے اوپر ہم نے پروڈوکولز یوز کر رہے ہیں سوری میں اس کو لکھ دیتا ہوں کیونکہ ڈی اپس کا جو سٹینڈرڈز ہے اور آری اپس کا وہ میکسو پیس پہ ہے اور اگر ہم لائن ایکس پیس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو لائن ایکس پیس بھی کہا ہے کہ پروڈوکولز اگزیمبلز کو دور پہ ہم ایکسٹی 3. ext4 ٹیک ہے یہ پروڈوکولز سوری پاال سسٹمز ہمارے یوز ہو رہے ہیں اگر یہ پاال سسٹم ادھر ہے اس سرور کو بریبانے پاال سسٹم ہے یہ ایکسٹی 3 ہے یہ ایکسٹی 4 ہے تو پھر یہ جو ٹنل ہے اس ٹنل کا سٹینڈرڈ بھی چینڈ ہو جائے گا پھر اس ٹنل کو پروڈوکولز زیادہ یوز کر رہے ہیں وہ این ایف ایس ورزن 3 این ایف ایس ورزن 4 این ایف ایس یوز کریں گے نیٹو پاال سسٹم لین ٹیکس فورمنٹ میں ڈیٹا ہے جائے گا این ایف ایس ورزن 3 اور 4 میں انکریپشن انبولمنٹ ٹھیک ہے ڈیٹا آپ کا انکریپ فورمنٹ ہے تو اگر یہاں پہ لائنکس ہے تو پروڈوکول یہ ہے آجیں گے اگر اس سرور پہ میکس اوپ ہے ٹھیک ہے تو پھر پروڈوکول آپ کے یہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس پہ آلیڈی فائل سسٹم ہوتا کیسے ہیں نورملی زیادہ تر اگر آپ آئی بی ایم سے لے رہے ہیں نیس تو آئی بی میں نے خود سے آپ کو ای ایکس ٹی ٹری یا ای ایکس ٹی ٹی ٹور کنکر کر کے دیتے ہیں لیکن آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں خود سے بھی کر سکتے ہیں انٹی ایف ایس میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ایف ایس یا آرہی ایف ایس پہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے وہ آلیڈی فائل سسٹم ایک آگیا ہے جب اس پہ فائل سسٹم آئے گا اسے جب آپ یہاں پہ لے کر آئیں گے تو اس پولڈر کے اندر آپ خود سے کوئی فائل سسٹم بھی فائل سسٹم نہیں ہو جاتا سجوانو خلال ہو جاتا ہے پولڈر کے اندر فائل سسٹم ہو جاتا ہے نہیں ہوتا پولڈر کے اندر فائل سسٹم نہیں ہوتا فائل سسٹم پر بھی آتا ہے پوری پورڈ ڈرائی فورمٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سوڈ ڈرائی کے نیول پر ہوتا ہو ہاں تو بیسیکلی بات یہ کہنے کی مسال طور پر میں آتا ہوں اپنے سسٹم میں ٹھیک ہے اب میرے پاس ہے سسٹم ہے تو یہ دیکھیں اس پر جو ہے وہ فائل سسٹم سے فورمٹ ہو جائے تو یہ ڈرائیوز ملی ہوئی ہے مسال طور پر بھی اس کے اندر میں آ جاتا ہوں اب اس پروگرام فائل کو میں فورمٹ نہیں کر سکتا مجھے تو کوئی ایسا اوپشن نہیں دے گا کہ ابھی اس کو فورمٹ کرو اس کو بر یہ فائل سسٹم چینج کرو ایسا تو نہیں ہوتا تو نورملی نیسٹ پیچھے لگی ہوتی ہے تو نیسٹ میں سے اس طرح اگر کوئی فولڈر جب آپ نے پاس ایکسس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فائل سسٹم یہاں پہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے سسٹم کے اندر جو ہے کوئی نیا فائل سسٹم اب نہیں کر سکتے تو جب نیا فائل سسٹم اس پورڈر کے اندر اب نہیں کر سکتے تو اسے اب کیا بولتے ہو کہ میں نے ایک ایسی جگہ سے اس پورڈر کو ایکسس کیا ہے جہاں پہ اورڑی ایک فائل سسٹم موجود تھا ٹھیک ہے یہ معنی ہے یہ ہے کہ یہ پائل لیول سٹوریج کلیر بہت سا مشکل کونسٹ ہے نیس اتنی آسانی سے حضم نہیں ہوتی کیونکہ نیس تھوڑا سا کمپلیکیٹر ضرور ہے کیوں ہیں اب اس کو سمجھنے میں دیں دوار ریپیٹ کر دیتا ہوں نیس کا تو ڈببہ ہے جب ہم خریدتے ہیں اس پہ ہم ایک فائل سسٹم رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہم کوئی آپریٹیم سسٹم انسٹال نہیں کر سکتے جب ہم اس پورڈر ڈببے کو ایک فائل سسٹم سے پارمنٹ کر دیتے ہیں اس پورڈر کے اپنا کوئی اس سے اوائیس نہیں رکھ سکتے یا رکھ سکتے ہیں سیو کرنے کے لیے جو رکھ سکتے ہیں اور انسٹال نہیں کر سکتے ہیں ڈیٹا تو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اب اوائیس آپریٹنگ سسٹم وہاں پر رہ 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 تو نہیں ہوگا کیونکہ جو ڈیٹا رکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ نیچے کوئی فائل سسٹم ہے تو اس پر ڈیٹا رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے لیئر میں اس کے نیچے لیئر میں ایک فائل سسٹم آ چکا ہے تو جب وہ فولڈر ایکسس کرتے ہیں تو اس سے آپ کیا پرنانوس کریں کہ جناب صاحب یہ جو میرا فولڈر میں نے ایکسس کیا ہے یہ میں نے کسی فائل ایسٹوری سے ایکسس کیا ہے ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پہلے ڈاؤڈ تھا کہ نیاز کو تھوڑا سمجھ آگے لے کے چلا جو لیول ہے جو سٹینڈڈ ہے بھی آپ کا تو وہ سکتے ہیں آپ کنفیوز ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جب لیپ شپ اس کے لیورے سی کریں گے تو شاید تھوڑا سی کونسٹ کریں گے پھر اس کا اڈوانس لیول کو خبر کریں گے کیونکہ اس کا اڈوانس لیول جو آج کے دور میں ہم جو پڑ رہے ہیں جو سن رہے ہیں وہ کیا ہے اوچھیک لیول اسٹورٹ السلام علیکم سر محمد السلام سر قویسٹن ہے یہ جو نیاز کا فولڈر ہے یا اس کا جو ڈیٹ ہے جب ہم شیئر کروائیں گے سرور کے اوپر وہ یوزر اس کے اندر ورکنگ کرے گا ریڈ رائٹ کی تو کیا اس سے آگے بھی ہم ڈیلیٹ کی یا کاپی کی اس کو ایکسیس دے سکتی ہیں ہاں دے سکتی ہیں یہاں سے وہ کر سکتے ہیں جو آپ کا ایڈنسٹریٹر اس سرور پر بیٹھا ہے کیونکہ آپ نے کیا کرنا سرور کے جو رولز ہیں وہ نیاز کے اوپر لاغو ہوں گے نیاز نے تو کیا کیا ہے کہ نیاز نے پورا جو سٹور ہے نا آپ کو نیاز نے تو پورا اپنا سٹور اٹھا کے اس سرور کو دکھا دیا کہ بھئی میرے پاس جو سٹوری ساری ایس ایویلیبل ہے وہ گے پانچ دارہ بیٹھا جی اب اس سرور کو اپرٹمنٹ کرتا ہے کہ اس سرور نے آگے اس کی پوری پوری مینجمنٹ کرنی جی اس سرور پر جو ایڈمسٹریٹر بینٹھا ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس نے آگے ایڈر دن سرورز یا آپ کے جو کلائنٹ مشینز ہیں ان کلائنٹ مشینز کے اوپر اس نے کس فارم میں کس وے میں اس نے اس کو ایکسز نہیں لیے اپنا یوزرز ٹھیک ہے اب یہاں سے پانچ ٹی بی کٹو ٹیرابیٹ کٹو پورا پورا کٹو کبھی بھی نہیں دے گا وہ کہے گا جی میرا ایک جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے میں ساتھ کے دور پہ میرے ڈپارٹمنٹ کی یہ دو لوگ ہیں ٹھیک ہے ابھی میرے دو لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے ان کے لیے میں نے مارکٹنگ ہے یا ان کو میں نے پانچ سو جی بی ان دونوں سسٹم کو الوگریٹ کرنی ہے یا ان دونوں یوزر کو الوگریٹ کرنی ہے سسٹم کو دنی ہوتی یوزر کو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کس فارم میں وہ دے گا اس کو پر اب جو ریڈرائٹ کی پرمیشن دے گا ریڈرائٹ کی دے گا کہہ دے گا لیکن ان دونوں یوزر کو وہ صرف پانچ سو جی بی ہی نظر آئے گا اور اس میں سر لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو جسک جتنی سپیس ہے جب ہم لوجیکلی ہم کمبائن کریں گے تو وہ اس کو ہم ورلڈ آپ نے ٹیکنکلی بتایا وولیم وولیم سورے وولیم بول گیا تھا تو اب یہاں پہ جو جسک سین پول جو بنے گا اب اس کی لوجیکلی جتنی بھی سپیس بنے گی اس کو بھی ہم وولیم کہیں گے ایکچول میں زہر اس کو وولیم آپ اس چیز کو پروناؤنس کرتے ہیں کہ جس کے نیچے آپ کی ایک سے زیادہ ڈسکیں بنیوی ہوتی ہیں ٹیک ہے اور ڈسکوں کے اوپر سے ایک پول سے پول سے لوجیکل جنرل نمبر اور لوجیکل جنرل نمبر کے آگے سے پردر آپ کو بناتے ہیں تو وہ آپ کا ایک وولیم کلاتا ٹیک ہے ایکچول ایکچول تو ڈیریکٹلی ایکسس آپ کی اس ہارڈس کے اوپر نہیں ہے آپ کی ایکسس تو جو ہے درمیان بنے اس پول سے ہے جہاں پردر میڈل مین سے ہے جہاں پہ وہ اس پرسس کر دے گی ہے ٹیک ہے تو وہ وولیم کلاتا ہے وولیم کا سال لفظ میں کہا ہے کہ جب ایک سے زیادہ ڈسکو کو ہم کٹھا کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ہمیں ڈرائیو شو ہو جاتی ہے یا کوئی کوئی اس کو آپ یہاں پرے گل آجی فور اسلام علیکم سر سر میں ایک کنسپٹ تیل کرنا چاہ رہا ہوں میں نیس کے بارے میں پڑھ رہا تھا اب نیس جو ہمارے پس ایک ہے نیٹ سٹوریج ایریا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں کہا کہ اس میں ہمارے پس اس سٹور نہیں ہوگا سر پر اس ہوتا ہے سر جو نیس ہوتا ہے اس میں آپ کہہ سسٹم ہوتا ہے سر فائل سسٹم تو ہمارا اس سیبن پر دی آپ نے نیس کی دی تو نیس اس میں کیسے اس سٹم ٹھیک ہے نیس کے اوپر نیس اپنے چھوٹا سو اویس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو جب ہم نیس کو کرتے ہیں پورے پورے ڈرائیوز کو اس کے اوپر اس سے پوری اپنے اس سے جو جو پروائیٹ کرتی جو کمپنی مثلا اگر اب اب اپنا چھوٹا سا سا ہوتا ہے جس کی حلپ سے اس کو فارمیٹ کرتا تو وہ پوش رہتا ہے آپ سے کس پر کون سا فائل سسٹم سپر رکھنا چاہتے ہوں ٹھیک تو نورمالی وہ اپنی اس ہے کیونکہ جب سٹوریز کو پوریٹیل میں جا کے ہم کور کریں تو جو بھی سٹوریز اچھا ہے وہ نیاز ہے چاہے وہ سائن ہے دو ہی سٹوریز ہوتی ہیں زیادر تو ان کی ہرڈویر کا ایک لیول جو اس ہوتا ہے اور ایک سوٹر اس کا لیول سوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا اپنے چھوٹا سا آئی ہوتا ہے جس کی ہلپ سے وہ اس سے فارمٹ کرتا ہے سر سر ایس 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 سسٹم ہے مثال طور پہ سر ہم ٹوٹی 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 ٹو یوز کار ہے تو یہ سپورٹ کرے گا سپورٹ کرے سپورٹ کرے گا سر اگر اگر ایٹ ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتے ہو ایس 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 ٹھیک ہے جو نیس ہے نیس میں آپ خود سے کنفیگر کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر سم بی انیبل رکھ ہے آپ نے اس میں اس ایس 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 کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ ایس ایس کر دیتے ہیں اور سرور میں آٹومیٹ نہیں اگر آپ کا سرور ہے جب فائل شریف پہ جاتے ہے ٹھیک تو خود بھو ہی ایس 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 کیونکہ جو آپ سٹوری سپورٹڈ نہیں ہے وہ دوسر چیز جو نیاز موڈر ڈوائس ہیں جتنی بھی پر چھے سال سے آرہی ہیں ان سب میں سپورٹڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے نیاز کو جب اوپن کرتے ہیں تو اس میں وہ ساری آپ کو دیتا ہے کہ جناب آپ اس میں سم بی یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کہتا yes it means کہ data اب آپ کا encrypted form مجھ جائے بات سمجھ ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں پہ جو پورا آپ کو سپیس شو ہو جاتی ہے اس کی تو اس کے اوپر بھی جو اس کے اوپر بھی جو پورا data فلو کرے گا اس بیس میں کیا ہوتا ہے اس میں data آپ کا encrypt form مجھ جاتا ہے ٹھیک ہے سر آج کے مطابق ایک چھوٹا سا overview لے رہے نیس کا میں ریپیوٹ کروں گا بیسے سمجھ جن کو سر نہیں سمجھ نیس کیا بیسے سمجھ نیس آپ مارکٹ سے بھائیر کرتے ہیں کمپنی خریدتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کمپنی کو خود بھی آپ کہہ سکتے ہیں جناب اس پہ یہ آپ سسٹم رب دو تو وہ خود سے رب لیتے ہیں ٹھیک ہے سمپنی آپ نیٹ پک کیبل لگا کے اپنے سرور میں لگاتے ہیں اور اس ہی کمپنی کا سوپٹر کی ہلپ سے آپ نیس کا پور ایڈیش کو ایکسس کر رہتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے آگے جب ہم پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے چیزیں ہو جائیں گی بیکرنڈ میں نیس کر رہتے ہیں اس نیس کو ایمپلیمنٹ کیا کیسے جاتا ہے پھر اس کے دور میں آپ جتنی بھی گوگر ڈرائیب یوز کرتے ہیں آپ ون ڈرائیب یوز کر رہے ہیں ڈروم بوکس یوز کرتے ہیں آپ کوئی اور میک کا سٹور یوز کر رہے ہے یہ جتنی بھی جو سٹوریج ہے جو آپ کو آن لین مل رہی ہے یہ ساری ساری بیک نیس جوائسیز ہیں اور اس کے اوپر ایک سٹینڈر انہوں نے چینج کر دیا ہے اور اس سٹینڈر کو ہم فائل لیول سٹوریج نہیں بولتے اس کو امج لیول سٹوریج بولتے ہیں کیونکہ پہلے آپ فائل لیول سٹوریج کلیر ہمیں بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ڈیفرن فیس پھر اس کے بعد شاید ان فیوچر آپ اوپجیک لیول سٹوریج کو ہیڈل کر پائیں کیونکہ یہ ٹکنولوجی جو موکس ہیں ان دولوں کا سیم ہے لیکن اوپر کی جو باڈی ہے اوپر کی جو لیئر ہے وہ انڈسٹری نے چینج کر دی ہے فائل لیول سٹوریج کو ہٹا ہم نے سین سٹوریج کو کور کیا پھر ہم نے نیس سٹوریج کو کور کیا کل کے سیشن میں ہم سٹارٹ پہ ایکٹی ڈیریکٹری ڈیمین سرویسز کو کور کریں گے اس میں جو ہے جو چیزوں کا ہم نے کور کر نا ہے اس میں آوروی آف ایڈی ایڈی بتاؤں گا کیونکہ ابھی اس لیول پہ اپلوپ نہیں ہو فیسکل کمپنیٹس اور لوجکل کمپنیٹس ہوگر بھی دے دوں گا لیکن شاہر دی میرے جاؤ سکیمہ پڑھنے پڑھنے والی ہے جو ہم ڈیریکٹری سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ایڈی فورس کیا ہوتا ہے پھر فورو ڈیمینز پیرنڈ ڈیمینز کیا ہوتی ہے چارڈ ڈیمینز کیا ہوتی ہے انس کو کور کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم کور کریں گے جو انٹرویو موڈر بھی سے بہت زیادہ ایس میں ایٹریبیوٹس کیا ہوتی ہیں اسکھیما کے کلاس کیا ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ بریک لگانے کے بعد پھر ہم لائب کی طرف چلیں اور لائب میں چیزیں سٹیپ 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 کرتا جاؤ پر پھر اس کے بعد پھر بہت امور چیز گلوپل کڑڑک کیا ہے ٹھیک پھر ڈیمینز کنٹرولر کیا کیا ہوتی ہیں ٹھیک ڈی 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 کو آگے جا پروسس کیسے کام کرتا ہے اس کے ٹھیک ڈی 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 پھر اس کے بعد جو آگے ہم پڑھیں گے آپ کے رولز ہیں اور سٹیپ میٹی ڈی فرنس ہیں اور انٹرویو کا یہ شاید انٹرویو میں آپ سے اگر کبھی دیا پوچھانا کیا ہو کبھی یہ سکی ماسٹرز کے رولز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ اس کی انسٹالیشن ہے لیکن انسٹالیشن کو پہلے ہی کبر کر لیں گے دوست انسٹالیشن میں بہت ساتھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اچھا کوسٹنز کی طرف چلتے ہیں آپ میں کچھ پیسٹنز آ رہے ہیں ایکٹیو ڈریکٹری کی جو ہے وہ بسی لیب پلس تیوری ہے تیوری ایکٹیو ڈریکٹری کی زیادہ امپورٹن ہے لیب تو ہارڈی پہلے 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 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی اتنا اشو نہیں ہے اگر ان کو ایک سیمپل سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں انڈسٹری کے اندر ڈیٹا کو کسی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے کسی سٹور میں یوائیس پی میں ایسے ہی ہے ایسی ہی ہے نورمال کیا بولتے ہیں ہم نے گھر کا سمان پہ رہنا تو گھر میں جہاں پہ ہم نے اپنا ڈیجی ٹھو ڈیٹا رکھ رہا ہے تو اس کے انڈسٹری نے تین الگ قسم کے سٹینڈر بنا دی ہے نورمال ڈیلی یوزج جو اپنے کمورٹر کے ساتھ ہم کرتے ہیں جو اپنا ڈیٹا رکھ رہے رکھتے ہیں وہ ہم ڈیس میں رکھتے ہیں یہ جس طرح میں نے کہا کہ میں اگر ہم میں جا رہا ہوں تو یہ دو ڈرائی بنی ہوئی ہے تو میرے سسٹم میں جو ایک ہارڈیس لگی ہوئی ہے اس کے میرے دو 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 مگر ڈی پہ جترہ رکھ کی آپ خریدیں گے سین کا ڈبا ٹھیک ہے سین سٹوریز کو پھر خریدیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میرا کسٹمر بینک میں آگے اس کو یہ سننے کو نہ ملے کہ جناب مارا سسٹم کام نہیں کر رہا جناب مارے لنک میں مسئلہ آ رہا جناب بعد میں سر ویسے یہ ہوتا تو ہے سکٹر میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا سسٹم سلو جا رہا ہے بہت سجھ بہت کام کرنے دل بھی نہیں کرتا نا یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرز کہ زیادہ تر اس میں یہ چیز ہوتی ہے زیادہ تر اس میں آپ آپ کی جو سوفٹر فارم سرویسز ہوتی ہے زیادہ تک اس کو مندے نظر رکھا جاتا ہے کس فارم میں کلائنٹ کو ایک سکیوز کر لیتے جو وارکن کلائنٹ آپ کہا رہے لیکن یہ سکیوز کلائنٹ آپ سے نہیں سنے گا کہ اس کے اکاونٹ سے سارا پیسہ غائب ہو گیا یا اس کا ٹرانزکشن کہیں سے کہیں ہو جا رہی ہے یا اس کا آرکنٹ کا سٹیٹس آگیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ اس طرح کے ڈیوائس کو پر ریلائے کرتے ہیں اور اس کو پر چند سوفٹر پر اس طرح کی نیچے باکس آگ آگ یوز کریں گے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی اس پہ کیونکہ اگر آپ مساء کا طور پہ گوگل کو ہم اگر یوز کر رہے تو گوگل پہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک میسیج ہمیں شروع ہو جائے سرور ناٹ فاؤ سرور ناٹ فاؤ ٹھیک ہے تو کیا آپ گوگل کو پھر بھی بیچے سے سرور بھار بند ہو رہے ٹھیک ہے اگر شپ بھی ہوتا ہے تو پھر شپ نہیں ہو پا رہا رہا اس کی سرور سر ریلیابیلی بہت 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 نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اور خاص طور پہ آج کے دور میں جو آپ کا ویڈیو کا دور ہے ٹک ہاں دوسرا بندہ ویڈیو پہ جا رہے ہے تو اتنے بڑے لارس سکیل پہ ڈیٹا کو سٹور کرنے کی ہے آپ کو بڑے بڑے باکس اس کے سر پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اپنا چینل بنائے مجھے صرف یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے وہ الگ بات ہے کہ چینل بنز کرتے لیکن چینل اگر کبھی ایسا ہو تو اس اس فارم میں سین کی ایک خاص اہمی جاتا ہے آپ بات سمجھ جائی چیز چیز ٹھیک ہے لاسٹ پہ نیس ہے نیس کو اس لئے یوز کیا جاتا ہے کہ کمپنی آلڈی سین بائے کر چکی ہے اور کمپنی میں ڈیلی بیسی پہ آپ نے ایک دفعہ کمپنی جو جو ہے ویلی بیل ہے کی ہارڈیس ہے اور آپ کمپنی کے ڈاکمٹس بڑے کرٹیکل ہیں آپ اپنے یوزر کو کر یہ چیک ان بیلنس لگاتے جناب صاحب تمہاری پانسو ڈی پی کی جو ہارڈیس ہے نا اس کو ہم نے کیا ہوئے آگ اس پر تمہارا چل باقی تمہیں جتنے بھی ڈاکمٹس یہاں پہ جتنے بھی پروجیک پہ کام کر نا ہے اس کو ہم کسی خاص جگہ پہ کسی خاص نکیشن پہ رکھیں گے تم ڈبل بیک سنیش کرو تم اس میں تم جاؤ اپنے اس مارکٹنگ فولڈر میں اور جا کے وہ اپنا فولڈر اکسس کرو اور فولڈر ہم نے سوژی بھی بنایا ہوا تھا اور فائلنٹ حالی یوز کرو اور جاتے ہوئے اپنا سسٹم جب تم آم بھی کرو گے تو اس کی ساروں کی اکسس ہم میرے پاس ہی رہے گی اب کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا پیسہ بھی بچا رہے اپنی سٹورج بھی بزاتے اور سکیورٹی بھی اچیف کر لیتے پھر اس صورت پہ آپ ایک نیاز باکس یوز کر لیتے اور نیاز پہ آل یوزرز رن ٹائم میں جو بھی ٹیٹا شرٹر یوز کریں وہ سارا کسی ایک سائٹر روکیشن پر بڑھا ہوتا ہے اس وے میں سیم کو زیادہ انڈسٹری اس لیے یوز کرتی ہے دوسری صورت میں سیم کو یوز کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا رن ٹائم پہ مزار کے طور پہ آپ کوئی موویز پروڈکشن ہے اور آپ نے رن ٹائم پہ بیک اپ رکھ لے بیک اپ رکھنے کے لیے اور بیک اپ آپ کسی کلاؤ پہ رکھنا چاہتے بیک اپ اپ اپنے پاس ہارٹیس پہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سارے اپنے سرور کے ساتھ ایک بیک اپ کنفیگر کر دیتے جتنا بھی رن ٹائم جیسے بیک اپ رہا ہوتا ہے آپ نے اس پہ یہ کیا ہوتا ہے اس سیمینٹک کنفیگر کر لیتے ہیں ٹھیک سیمینٹک پہ ایک سافٹ سیمینٹک کو کنفیگر کر کے اس پہ آپ نے جو ہے وہ ون وی کا رکھا ہوتا ہے آپ نے ون مت کے نکالتے ہیں ڈیٹا ڈسک نکالتے ہیں اور نورمل یہ کام کرتے بھی ہیں بہت زیادہ کمپریز کرتے ہیں اور آج بھی بہت بیک اپس کریے تو اس دو صورتوں میں ایک نیس کی خاص اہمیت خاص سے ہے اب بہت سمجھا گے جی سیر اچھا جی دو مڈ بجے دیں کوسٹن آیا جی کوسٹن میں پھر لیتا ہوں بس سیلکٹر میں کلوز کروں گا سیشن کرو ٹائم اپ کل ون پی ایم پہ اور ہمیشہ ون پی اپ ٹری پی ایم ہی ہے اور لیبس آلنین ہو لیبس آلنین کیا ہو لیبس سیسٹم کے اندر ہی لیبس کو انفیگر کر رہی ہیں سیلکٹر 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 یا نیس یا سیلکٹر کی جگہ سکیورٹی پر موسс مس سیلکٹر ہیں پی سیلکٹر ٹکı سیلکٹر سیلکٹر بچ سین 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 چیز اس کا سٹینڈر ٹوٹل ہی چینج ہے وہ ایک کمپلیکس سنیریوز ہیں جب ہم بی سینڈ پر بات کرتے ہیں ٹھیک 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 ہے سیشن کو میں کلوز کروں گا ٹھیک ہے اور ویسی کسی کا قویسٹن ہو تو ہوں سکتے ہیں پھر سیشن کو میں کلوز کروں گا سکتے ہیں آبکہ سر تینکیو کل انشاءاللہ دنگیری تو بان بی ایم پر سیشن کو سٹارٹ کریں آبکہ سر تینکیو بہت شکریہ